سیتا رام رام 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 سیتا رام سیتا رام رام سیتا رام رام سیتا رام 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 سیتا رام رام رادی شام 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 رادی 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 شام شام سیتا رام رام سیتا رام رام سیتا رام رام پرمادھیکش انت کوٹ برماند آیت سرویش سوریش سور پران پرشوتم بھگوان سری سیتا رام چندر جی جن کی منگل مئی قتھا ہم سبھی لوگ شمڑ کر رہے ہیں بھگوان کے پرم بھکت اننیا سیوک انت بلوانت شریحنمن تلال جی مہراج جن کی بھاو میں یہ اپستتی بھگوان کی قتھا میں سربدا سربتر بدیمان رہتی ہے اس شری رام قتھا کے مکھے اجمان شری بٹھل داش جی دھوٹ سپریوار سپریکر ایوام شری کشن جی ان پاہلے پریوار ان کے سمست پریجن بندوجن دور دور سے آئے ہوئے شدھالو شوتا بندو دھرمانو راگی سجنو شدھا مئی ماتاؤں بھگوان شری حری کی منگل مئی کرپا کے پھلسورو بیگت چار دنوں سے شری رامائن کی مادھم سے بھگوان کی منگل مئی پنیگا تھا ہم سبھی لوگ شون کر رہے ہیں جب بھگوان کی وشیش کرپا ہوتی ہے تو جیو کو ستسنگ کا سو بھاگی پرابتہ ہوتا ہے بھگوان جب کرپا کرتے ہیں تو جیو کو ستسنگ کی پرابتی ہوتی اور ستسنگ میں آ کر اجیان کا ناش ہوتا ہے موہ کی نبرتی ہوتی ہے اور بیویک کی اتپتی ہوتی ہے گو سوامی تلسی داشجی نے کہا کہ بھگو ستسنگ بیویک نہ ہوئی اور رام کرپا بھگو سلب نہ ہوئی بھگو ستسنگ بیویک نہ ہوئی جب تک جیوان میں ستسنگ نہیں ملے گا تب تک بیویک نہیں ہو سکتا بیویک اس گیان کو کہتے ہیں جس گیان کے دوارہ ست است اچت انچت گراہ یتیاج جکہ ہم بھید سمجھ سکیں اس گیان کا نام بیویک ہے دودھ اور پانی کو الگ کر سکیں تات پر یہ یہ ہوا بیویک کا مطلب اچھے برے کے بھید کو ہم ٹھیک ٹھیک سمجھ سکیں اس کا نام بیویک ہے اور ایسا بیویک ستسنگ میں آکر کہ ہی پرابت ہوتا ہے بنا ستسنگ کے بیویک کی پرابتی نہیں ہو سکتا بین ستسنگ بیویک نہ ہوئی بات سمجھ میں آگئی بنا ستسنگ کے بیویک نہیں ہوگا تو پھر ستسنگ کیسے ہوگا تو گو سوامی جی کہتے ہیں کہ رام کرپا بین سولبھنا سوئی جب تک بھگوان کی کرپا نہیں ہوگی تب تک ستسنگ نہیں ملے گا اور جیون میں ستسنگ مل رہا ہے تو سمجھ لو بھگوان کی کرپا آپ کے اوپر ہو چکی بھگوان کی کرپا کا یہی پرنیام ہے کہ آپ ستسنگ میں پہنچ رہے ہیں آ رہے ہیں نہیں تو لوگ تو بہت ہیں لیکن کس کو خرصت ہے ستسنگ میں آنے پہ اور ستسنگ میں جانے پر بڑی بڑی سمسیائیں بھی ہوتی ہیں بادھائیں بھی آتی ہیں گو سوامی تلسیداز جی مہراج کہتے ہیں کہ یہی سر آوت اتکٹھنائی اس ستسنگ روپی سروور میں آنے کے لئے کوئی جیو چلتا ہے تو راستے میں انیب کٹھنائیاں بھی آتی ہیں یہی سر آوت اتکٹھنائی اور اگر آپ آگئے تو سمجھ لو رام جی کی کرپا سے آگئے رام جی کی کرپا کی بینہ کوئی ستسنگ میں آنے ہی سکتا ہے اور کتنے لوگ تو آتے ہیں لیکن آنے کے بعد بھی انہیں ستسنگ کا لاب نہیں مل پاتا ہے یہی سر آوت اتکٹھنائی رام کرپا بینہ آئی نجائی اور جڑتا جاڑ بسم قر لاغا گیو نمجن پاو ابھاگا تو سوامی تلسی داشت جی مہراج کہتے ہیں کہ کچھ ابھاگے پرانی ایسے بھی ہوتے ہیں جو ستسنگ میں پہنچتا جاتے ہیں جس کسی بھی پرطار سے لیکن وہاں جانے پر ان کو جڑتا کا جاڑا لگنے لگتا ہے جڑتا جاڑ بشم ار لاغا گیو نمجن پاو ابھاگا جیسے کوئی ویکتی پریشترم کر کے مہنت کر کے ٹکٹ بنا کر یہاں سے تیردھ راج پریاغ پہنچ جائے اور پریاغ میں جنوری کے مہینے میں جب کڑاکے کی تھنڈی پڑتی ہے اس سمیں مونی اماوشہ کا آسنان وہاں پر لوگ کرتے ہیں اور وہاں جانے کے بعد اس کو جاڑا لگنے لگ جائے اور پھر ہمت نہ ہو کپڑے اتارنے کی تو جا کر کے بھی آسنان نہیں کر پاتے ہیں اسی پرکار جڑتا جاڑ بشم ار لاغا گیو نمججن پاو ابھاگا جو ابھاگے پرانی ہیں وہ ستسنگ روپی سروور تک پہنچ تو جاتے ہیں لیکن اجیان کا جاڑا ان کو اتنا پکڑ لیتا ہے کہ ان کا من اس میں ڈوب نہیں پاتا ڈوب کی نہیں لگاتا ترک کترک سے بدھی ان کو بچلت کرتی رہتی ہے اور ستسنگ روپی سروور میں اوشنان نہیں کر پاتے اور اگر آگے اور سروور میں ڈوب کی لگائی بھگوان کی کتھا میں اپنے من کو اشنان کر آیا تو سمجھ لو وہ بڑھ بھاگی ہے بھگوان کی اس کے اوپر پرتکش کرپا برس رہی ہے یہی کرپا کا پرنان رام کرپا بینو آئی نجائی آپ سبھی بڑھ بھاگی ہیں کہ اپنے گیاستتم سمجھ سے اتنا سمجھ نکال کر بھگوان کی منگل مئی چرچہ شمڑ کر رہے ہیں جیو کا پرم دھرم ہے اس مانو جونی کو پرابت کر کے وہ بھگوان کے چرنہ رویند کو پرابت کرے اسی لیے یہ مانو جیون ملتا ہے انجی جیون جو ہے پشو پکشیوں کا جیون بھوجن شیعن سنتان کی اتپتی یہ سب تو پشو بھی کرتا لیکن پشو کچھ نئے کرپ نہیں کرتا پشو کیول اپنے پورب میں کیے گئے کرموں کے پھل کو بھوگتا ہے اسی لیے پشو یونی بھوگ یونی ہے اس یونی میں پرانی اپنے پاپ کرموں کے پھل کو بھوگتا ہے اسی لیے وہ پشو بھوگتا ہے اور منوش منوش شریر بار بار نہیں ہو پھر پھر جننی نہ ہی جنے گی اب نہ بنی تو پھر نہ بنے اگر مانو جیون میں آپ نے بنایا نہیں تو پھر یہ بنانے کا اوسر نہیں ملے گا اب نہ بنی تو پھر نہ بنے گی 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 لکھ چوراسی جونی بھرمڈ کر 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 پھر پھر جم سے رار کھنے گی اب نہ بنی تو پھر نہ بنے گی اب نہ بنی تو پھر نہ بنے گی نرتن بار بار نہیں ملتا نرتن بار بار نہیں ملتا نرتن بار بار نہیں ملتا پھر پھر جنلی نہ ہی جنے گی اب نہ بنی تو پھر نہ بنے گی اب نہ بنی تو پھر نہ بنے گی رے من مورک بھج لے ہری کو 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 پھر پھر بار نہیں نہ ہی ملے گی اب نہ بنی تو پھر نہ بنے 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 گی بار بار سنتوں نے مہا پرشوں نے چیتایا چیتاونی دی سمل جاؤ اگر اس جنم میں تم نے اپنا نہیں بنا لیا تو پھر یہ اوسر ملے گا کی نہیں ملے گا پتہ نہیں اسی لئے سنت کا کام ہے چیتاونی دیتے رہے جیسے چوکی دار ہوتا ہے چوکی دار کیا کرتا ہے انہیں وہ گھومتا رہتا ہے راتری میں گلی گلی میں اور کہتا ہے جاگتے رہو جاگتے رہو چوکی دار کا کام ہے کہ وہ جگاتا رہتا ہے ایک مہاتمہ کہتے تھے یہ سنت لوگ کون ہیں بولے سنت لوگ چوکی دار ہیں اسی لئے چوکی پر بیٹھتے ہیں اونچے پر بیٹھتے ہیں چوکی دار ہیں اور آپ لوگ بولے آپ لوگ جمین پر بیٹھے ہو اس لئے جمی دار ہو جو چوکی پر بیٹھے وہ چوکی دار اور جو جمین میں بیٹھے وہ جمی دار تو جمی دار کی پرابرٹی کہیں لٹ نہ جائے اس لئے چوکی دار کا کام ہے کہ وہ جگاتا رہتا ہے جاگتے رہو جاگتے رہو جاگتے رہو سنتوں کا یہی کام ہے سماج کو جگانا اپنی سنسکرتی کو سنسکار کو سمجھو اور تھاکر کے چرنوں میں من کو لگاؤ یہ سنسار جو دکھ رہا ہے یہ چھنک ہے انتیا مسکھم لوکم ایمام پراب پہ بھجسو مام بھگبان کہتے ہیں یہ سنسار انتیا ہے یہ نتیا نہیں ہے آج تمہیں دکھ رہا ہے اور کب آنکھ بند ہو جائے سب چھوٹ جائے گا ایک شن میں سب کچھ چھوٹ جائے گا ایسی اسطحطی میں اپنے من کو اپنے چت کو بھگوان کے چرنوں میں ہم لگا لیں یہی مانو جیون کا پرم پھل ہے منوشتھ جیون پرابت کرنے کا یہی پرم پتے شہ بھگوان کے چرنوں کی بھکتی ہمیں پرابت ہے اور بھگوان تو بھکتی سے ہی پرسند ہوتے ہیں بھکتیا توشیت کے والم نچا گنائی ہی بھکتی پریوں مادھا بھا بھگوان بھکتی سے پرسند ہوتے ہیں بھکتی کا مطلب پریم نسوارتھ پریم سوارتھ رہت پریم اسی کو بھکتی کہتا ہے اور باقی جو بھکتی ہے بولے وہ تو سوارتھ والی ہے مہاراج مندر میں گئے دو پیسے کا پھول بھوکٹ کا پانی بھگوان کے اوپر چڑھایا اور کہا مہاراج ہمارا یہ کام کرو کروڑوں کا کام بھگوان سے مانیا تو یہ بھکتی نہیں ہے یہ بیعپار ہے اس کو بیعپار کہا ہے بھگوان سے بیعپار مت کرو بھگوان سے تو پیار کرو پیار میں سمرپن ہوتا ہے اور بیعپار میں لین دین ہوتی اسی لئے شریمت بھاگبت کہاں پران میں جب نرشنگ بھگوان کی کثہ آئی تو نرشنگ بھگوان جب کھمبے سے پرگٹ ہوئے گرجنا کرتے ہوئے یستمبھات گرجمانو گگٹ گرگٹات بالا چندراردھ درت بیوما بھوت پاتیا مانا پپٹ پٹ پٹس تاڈیا مان سٹا بھی گرجنا کرتے ہوئے نرشنگ بھگوان جب پرگٹ ہوئے ہرن نے کشپو کا بدھ کر دیا بھکت پرہلاد نے بھگوان کی چرنوں میں ساشٹانگ پرنام کیا اور کہا پربو آپ کے چرنوں میں میں پرنام کرتا ہوں میرے اوپر کرپا کرو تو بھگوان بڑے پرسن ہوئے اور بھگوان نے کہا پرہلاد بردان مانگو کیا چاہیے آج میں پرسن ہو تمہارے اوپر ایسی بشم پرستطی میں بھی تم نے میرا بھجن نہیں چھوڑا اتنے دکھ آئے تمہارے اوپر لیکن تم نے میری بھکتی نہیں چھوڑی تمہارے سمرپن سے میں پرسن ہو بردان مانگو کیا چاہیے یہاں تک بھگوان نے کہا کچھ بھی مانگ لو کہو تو آج میں تم کو برہمہ بنا دوں برہمہ جی کو آوستک رٹائرمنٹ دے دیا جائے ان کو سیوہ نبرتی دے دی جائے تم کو برہمہ بنا دے کہو تو بھگوان شنکر کا جو پد ہے بھگوان شنکر کو بھی سیوہ نبرت کر دیں ان کا پد تم کو دے اس سے بڑا پد اور کیا ہو سکتا جو مانگو لیکن بھکت پرہلات نے کیا کہا بھکت پرہلات نے بھگوان سے کہا پرہو یست آسس آس آستے نسبھتیا سوی بانک جو آپ سے کچھ مانگتا ہے وہ آپ کا بھکت نہیں ہوتا خارج کر دیا پرہلات جی نے پرہلات جی نے کہا جو بھکت آپ سے کچھ مانگتا ہے وہ آپ کا بھکت نہیں ہے وہ تو بیعپاری ہے دینے والے کو نہ پتا ہو کہ اس کو کیا چاہیے اس کی لئے کیا انکول ہے اور بھگوان بولے بھگوان تو سربگے ہیں ان کو سب کچھ معلوم ہے تم کو کیا چاہیے کب چاہیے کیسے چاہیے کتنا چاہیے کتنا جروری ہے کتنا جروری نہیں ہے یہ سب بھگوان کو معلوم ہے اگر بھگوان سے ہم مانگتے ہیں تو اس کا مطلب ہے بھگوان کی سربگتہ پر ہم کو بھروسہ نہیں ہے بھگوان اگر سربگے ہیں تو ان کو سب کچھ پتا ہے ہمارا حد کس میں ہے ہمارا حد کہاں ہے یہ بھگوان کو پتا ہے اس لئے بھگوان سے تو مانگنے کی جرورت نہیں ہے مانگنا ہے تو بھگوان سے کیول دو چیز مانگو بس کیا مانگو بلے بھگوان بھگوان شنکر نے جو مانگا وہ مانگو بھگوان شنکر نے کیا مانگا بلے جب رام جی کا راجیا بھشیک وہ آयودھیا میں سبھی دیوتا بھگوان کی استطعتی کرنے کے لئے آئے بھگوان شنکر بھی آئے تو بھگوان شنکر نے کہا پربو آپ سے میں کچھ مانگنا چاہتا بھگوان شری رام نے کہا مانگو تو بھگوان شنکر نے اس کا مطلب یہ ہے کہ رنگنات جی میں اور رام جی میں کوئی انتر نہیں ہے رام جی ہی رنگنات ہیں اور رنگنات ہی رام جی ہیں بھگوان شنکر کہتے ہیں بار بار بر مانگ ہوں حرس دے حسری رنگ پد سروج انپاینی بھکت سدا ستسنگ دو چیز مانگا ہے پربو آپ کے چرن کمل کی انپاینی بھکتی مجھے ملے اور مجھے سدا ستسنگ ملتا رہے یہی دو چیز آپ ہم کو دیتے ہیں بھگوان شنکر بھگوان شنکر نے بھکتی مانگی اور ستسنگ مانگا تو بھگوان سے کبھی مانگنا بھی ہے تو یہی مانگو ہے پربو آپ کے چرنوں کی بھکتی ملے اور سدا ستسنگ ملتا رہے سنتوں کا سنگ ملتا رہے اور سنتوں کا سنگ ملے گا تو سب کچھ پرابت ہو جائے گا اور بھکتی جیون میں آئے گی تو سارے سدگن آ جائے یسیاست بھکتر بھگوان یقین چنا سربائی گنائی تطر سما ستے سورا بیدع بیعاش جی کہتے ہیں کہ جب جیو کے بھردائیں میں بھگوان کی بھکتی آ جاتی ہے تو جتنے دیوتا ہیں ایک ایک گنوں کے جو دیوتا ہیں وہ سارے دیوتا اپنے گنوں کے سہیت اس کے اندر آ کر کے نیواز کرتے یسیاست بھکتر بھگوات یقین چنا جس کے اندر بھگوان کی اکین چنا بھکتی ہو سربائی گنائی تطر سما ستے سراغ سارے گنوں کے سہیت دیوتا آ کر کے اس کے اندر بھراج مان ہو جاتے ہیں اسے کسی گن کو پانے کی جرورت نہیں پڑتی اپی تو گنوں کے ادھی دیوتا ہی آ کر کے اس کے اندر پرتشت ہو یہ بھکتی کی ملما تو بھگوان سے بھکتی مانگے اور کیا مانگے بھولے ستسنگ مانگو یہ پربو بار بار کرپا کرو ستسنگ ملتا رہے پد سروج انپائنی بھکت سدا ستسنگ ستسنگ تو سدا ملے بار بار ملے کیوں بھولے ستسنگ ملے گا تو سب کچھ مل جائے مط کیر گت بھو تی بھلائی جہا جب جتن جہا سو جانب ستسنگ پرباو لوکہ بیدن آن اوپاو اس سنسار میں مطی کیرتی گتی بھو بھولائی جس کسی نے بھی پایا تو ستسنگ کے دوارہ ہی پایا اس لئے بھگوان سے یہی مانگنا چاہیے کہ بار بار ہمیں ستسنگ ملے اور سنتوں کا سنگ ملے گا تو آپ کی جو بگڑی ہے وہ بھی سدھر جائے سری کبیر داش مہاراج کہتے ہیں سنتن کے سنگ لاغ رے تیری اچھی بنے گی سنتن کے سنگ لاغ رے تیری اچھی بنے گی سنتن کے سنگ لاغ رے تیری اچھی بنے گی سنتن کے سنگ لاغ رے تیری اچھی بنے گی سنتن کے سنگ لاغ رے تیری اچھی بنے گی اچھی بنے گی تیری بگڑی بنے گی اچھی بنے گی تیری بگڑی بنے اچھی بنے گی تیری بگڑی بنے گی ہو یہ تیرو بڑ بھاگ رے تیری اچھی بنے گی ہو یہ تیرو بڑ بھاگ رے تیری اچھی بنے گی سنتن کے سنگ لاغ گرے تیری اچھی بنے گی سنتن کے سنگ لاغ گرے تیری اچھی بنے گی سنتن سنگ کرے پن کمائی 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 رام چرن انورا گرے تیری اچھی بنے گی رام چرن انورا گرے تیری اچھی بنے گی سنتن کے سنگ لاغ گرے تیری اچھی بنے گی سنتن کے سنگ لاغ گرے تیری اچھی بنے گی دھوبے جی کی بن گئی پرہلات جی کی بن گئی سنتن سنگ سے کس کا کس کا کام بن گیا خداہرن دھوبے جی کی بن گئی اور پرہلات جی کی بن گئی دھوبے جی کی بن گئی ہری سمرن میں لاغ گرے تیری اچھی بنے گی ہری سمرن میں لاغ گرے تیری اچھی بنے گی سنتن کے سنگ لاغ گرے تیری اچھی بنے گی سنتن کے سنگ لاغ گرے تیری اچھی بنے گی کاغا سے تو یہ ہنس کرے گی کاغا سے تو یہ ہنس کرے گی کاغا سے تو یہ ہنس کرے گی مٹ جائے اور کے داغ گرے تیری اچھی بنے گی مٹ جائے اور کے داغ گرے تیری اچھی بنے گی سنتن کے سنگ لاغ گرے تیری اچھی بنے گی سنتن کے سنگ لاغ گرے تیری اچھی بنے گی موہ نسا میں بہت دن سویا 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 جائے اور کے داغ گرے تیری اچھی بنے گی موہ نسا میں بہت دن سویا موسیقی موسیقی تیاغ سکے تو تیاغ رے تیری اچھی بنے گی سنتن کے سنگ لاغرے تیری اچھی بنے گی سنتن کے سنگ لاغرے تیری اچھی بنے گی کہت کبیر رام سمیرن میں کہت کبیر رام سمیرن میں کہت کبیر رام سمیرن میں پاگ سکے تو پاگ رے تیری اچھی بنے گی سنتن کے سنگ لاغرے تیری اچھی بنے گی سنتن کے سنگ لاغرے تیری اچھی بنے گی اچھی بنے گی تیری بکڑی بنے گی اچھی بنے گی تیری بکڑی بنے گی سنتن کے سنگ لاغرے تیری اچھی بنے گی سنتن کے سنگ لاغرے تیری اچھی بنے گی سنتن کے سنگ لاغرے تیری اچھی بنے گی سنتن کا سنگ اگر ملا تو کبھی آپ کا نقصان نہیں ہوگا گو سوامی اتل سیداز جی مہاراج کہتے ہیں سادھو تے ہوئی نکارج ہانی کبھی سادھو سے سنت سے کاریا کی ہانی نہیں ہوگی کوئی نقصان ہے یہ سنسار سپنا ہی ہے یہ اپنا نہیں ہے یہ سپنا یہ سپنا اور سپنے میں کتنا بھی پریشن کر کے راجہ بن جاؤ جاگنے کے بعد کچھ نہیں اور سپنے میں سب کچھ لٹ جائے اس کے بعد جاگنے کے بعد کہیں کچھ نہیں یہ ہی سنسار اس بات کو اگر آپ سمجھ لیں تو دنیا میں کہیں کوئی کشٹ ہائی نہیں ہے نہ کچھ نقصان میں دکھ ہے نہ فائدہ میں سکھ ہے سکھ دکھ سے پرے ہو کر آنند میں ڈوب جائیں یہ ہی سنتوں کی مستی ہے سنتوں نے اسی آنند کو انبھاؤ کیا مست رام مستی میں آگ لگے بستی میں کوئی فرق نہیں ہے یہ سنتوں کی مستی ہے تو بندوں بھگوان کی منگل میں اکرپا کے پھلس شروع ہم سبھی لوگ بھگوان شری رام کی پاونچرچہ شمن کر رہے ہیں کل کے پرسنگ میں آپ سبھی لوگوں نے شمن کیا کہ بھگوان نے مطلعہ میں پہنچ کر ماہیشتور دھنس کو توڑا دھنس ٹوٹ گیا لوگ جائجے کار کرنے لگے شری جانکی جی نے بھگوان کے گلے میں برمالہ ڈالی سکھیوں نے سندر گیت گائے دھنس ٹوٹ گیا ڈالی لوگوں نے کہا جب بیکنٹ میں چلتی ہیں تو بیکنٹ کے پارشت لکشمی جی کے لیے کمل کے پراغ کے پاورے بچھاتے ہیں کمل پشپ لے کر کے تو کمل پشپ جب کئی دن کا پرانہ ہو جاتا ہے تو کمل پشپ لے کر کے ایسے ایسے جھاڑو تو اس میں سے پاورڈر نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں پراغ بھگوان بھگوان مہا لکشمی جب بیکنٹ میں چرن بنیاس کرتی ہیں چلتی ہیں تو بیکنٹ کے پارشت ان کے لیے کمل کی پراغ کو بچھاتے ہیں اور اس کمل کی پراغ پر جب لکشمی جی چلتی ہیں تو لکشمی جی اتنی کمل ہیں کہ ان کے چرڑوں میں وہ پراغ بھی گڑھنے لگتی ہے چُبھنے لگتی شری پراسربھٹر سوامی جی ہمارے سمپردائے کے آنچاریوں نے بھگوان کے بشے میں کتنا آنبھاؤ کیا ہے رامان اس سمپردائے کی جو دھروہر ہے آنچاریوں کے دوارہ رچت جو گرند ہیں ایسے ابھوت پورو ہیں اور ایسے بھاو پورڑ ہیں مہاراج کہ ان گرندھوں کی اگر کتھا ہو تو وہ کتھا اور بھی بلکشن شری پراسربھٹر سوامی جی مہاراج بھگواتی لکشمی کے چرڑوں کی کوملتا کا جب بردن کرتے ہیں تو کہتے ہیں کی پادار رنت دمی با پنکا جر جس چیٹی بھرشا لو کی تائی ہی لکشمی جی جب بیکنٹ میں کمل کے براغ پر چلتی ہیں تو ان کے چرڑ میں کمل کی پراغ بھی چوبھتی ہے کتنی کومل اور کتنی کومل والے بیکنٹ کی جو داسیاں ہیں وہ بار بار سابدھانی پوروک لکشمی جی کو دیکھتی رہتی ہیں پتہ نہیں کب کون سا ہی سارا بھگواتی کر دیں کوئی آجیاں دے دیں تو لگاتار اپلک نیتروں سے ویکنٹ کی داسیاں لکشمی جی کو نیہارتی رہتی ہیں تو بار بار وہ داسیاں بھگواتی کو دیکھتی رہتی ہیں تو ان داسیوں کے آنکھوں کے پرکاس سے لکشمی جی کا سریر کمھلا جاتا ہے اکنی کومل بار بار داسیاں دیکھتی ہیں تو لکشمی جی کا سریر دھیرے دھیرے کمھلا نے لگتا ہے کتنی کومل تا پانکج کی رج بھی ان کو گڑتی ہے چیٹی بھرشالوں کی تیہی ان داسیوں کے بار بار دیکھنے پر ان کا سریر کمھلا جاتا ہے لکشمی جی اتنی کومل ہے جن کے چرن کمل اتنے کومل ان کا کر کمل کتنا کومل ہوگا اور اس کر کمل سے جب بھگوان کے چرن کو لکشمی جی دباتی ہیں تو لکشمی جی کو ڈر لگتا ہے کہ بھگوان کا انگ اتنا کومل ہے کہیں جور سے میں نے دبا دیا تو کہیں ان کے سریر سے کوئی رس نہ ٹپکنے لگ جائے برمہ رس نہ پرگٹ ہو جائے اس لئے لکشمی بھگوان کے چرنوں کا اسپرش کیے بینا دور سے ہی اپنے کر کمل کی چھایا سے بھگوان کے چرن کا بھگوان کے چرن کو پکڑ کر ایسے نہیں دباتی لکشمی کیول اپنے ہاتھ کو وہاں تک لے جاتی ہیں اور ایسے ایسے کرتی ہیں یہ کومل تا بھگوان کی کہ بھگوان کے چرنوں کا اسپرش کرنے میں لکشمی جی کو بھی سنکوچ لگتا ہے کہیں یہ اتنے کومل ہیں اور میرے ہاتھ اتنے کٹھو رہے ہیں کہیں ان کو پیڑان ہو جائے اتنے کومل بھگوان اتنے سکومار اور جب مِتھلا میں پہنچے تو جنکپور میں تو پشپ بھاٹکہ میں پھول توڑنے گئے تھے رام جی ساتھ میں لکشمر جی بھی گروہ ویسوامیتر جی نے کہا تھا بیٹا جاؤ پوجہ کا سمیہ ہو گیا ہے تھوڑا پھول لے آؤ تو پشپ بھاٹکہ میں پھول لینے کے لئے رام لکشمر دونوں بھائی جب گئے اسی سمیہ جانکی جی سکھیوں کے ساتھ گوری کا پوجن کرنے کے لئے بھاٹکہ میں آئی تھیں اسی سمیہ جانکی جی گوری پوجن کے لئے پشپ بھاٹکہ میں آئی تھیں اور بھگوان شی رام اور کمار لکشمن پشپ چین کر رہے تھے مہینہ کون سا تھا اگہن کا مہینہ تھی اگہن بولے تو مارگ سیر شماس جس کو مرگسر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مارگ سیر شماس نومبر کا مہینہ نومبر کا لاشٹ اور دسمبر کا پھشٹ انگریجی زیادہ سمجھ میں آتی یہ لوگوں کو کیونکہ آج کل یہی مہینہ لوگ جانتے ہیں کیا استطیح ہو گئی نئے بچوں سے پوچھو آج کے بچوں سے تو ہندی کے مہینے نہیں معلوم ہیں جبکہ ہمارے یہاں سب کچھ ہمارے پنچانگ اور ہندی مہینے کے انسار ہوتا ہے آج کل لوگ جنمدین بھی انگریجی تیتھی سے منا رہے ہیں یہ بہت گڑ بڑ بات ہے اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے جنمدین اور بیواہ کی تیتھی لوگ کہتے ہیں ماراج آج ہمارے بیواہ کے پچیس برش ہو گئے آسیرباد تو تو تیتھی کیا بتاتے ہیں 26 دسمبر تھا دسمبر جنوری نہیں ہندی کے مہینے سے جس تیتھی کو جنم ہوا جس تیتھی کو بیواہ ہوا جس تیتھی کو جو کارے ہوا وہ تیتھی جب اگلے برش آتی ہے تو اس میں برش گھانٹ منا نہیں چاہی انگریجی کے مہینے سے انگریجی کے مہینے سے جو کچھ منایا جاتا ہے وہ سب کرم ہیمتا ہے اس کا کوئی پھل نہیں ہوتا ہمارے ہاں سب کچھ تیتھی کے حساب سے ہوتا ہے وہ تیتھی جب آئے گی وہ نقشتر جب آئے گا تبھی وہ پرنے بیلا آئے گی تبھی ایک برش پورا ہوگا اس دن آپ برش گانٹ مناو جنمدین مناو جو منانا ہے آپ تو اگہن کا مہینہ تھا اگہن کے مہینے میں رام جی جب پشپاباتکا میں پھول توڑنے گئے اگہن کے مہینے میں اچھی خاصی ٹھنڈی پڑتی ہے یہاں تو آپ کے مہاراشت میں نہ ٹھنڈی ہوتی ہے نہ گرمی ہوتی ہے گرمی بلکی ہوتی بھی ہے لیکن ٹھنڈی ہوتی ہے ایسی نہیں ہوتی جیسی ہماری ایوڈیاں میں اور جنت پر میں وہاں کی ٹھنڈی تو مہاراج دانت ہل جائیں ایسی ٹھنڈی پڑتی ہے اور اگہن کے مہینے میں نومبر دسمبر میں تو ایسی ٹھنڈی مہاراج مہارک سیس ماس میں کہ سوری بھگوان کا تو کبھی کبھی درشن بھی نہیں ہوتا کئی دنوں ایسے ٹھنڈی کے مہینے میں وہ بھی پراتخ کال سبیرے سبیرے یہ بھی نہیں کہ دوپہر ہو رام جی پسپ توڑنے جب گئے تو پسپ توڑنے میں کوئی بہت محنت نہیں ہوتی پھول توڑنے میں کوئی بہت پریشنم نہیں کرنا پڑتا دیرے سے ایسے ٹھنڈ لوگ پسپ توڑ جائیں گے پسپ تو ستک کو عمل ہوتے ہیں لیکن رام جی ہمارے اتنے سکمار ہیں کہ اگہن کے مہینے میں پربھات کے سمیں پسپ توڑنے گئے تو پھول توڑنے میں ان کو اتنی محنت ہوئی کہ ان کے متھے پر پسینہ آ گیا متھے پر پسینہ آ گیا ہمارا یہ کوملتہ بھگوان کی ہے یہ میں اپنے من سے نہیں کہہ رہا ہوں رامان میں گو سوامی تلسی داشجی نے لکھا بھال تلک سرم بندو سوہائے بھال تلک سرم بندو سوہائے سرون سو بھگ بھوسن چھ بیچھائے سرون سو بھگ بھوسن چھ بیچھائے بھال تلک سرم بندو سوہائے بھال تلک سرم بندو سوہائے بھال تلک سرم بندو سوہائے سرم بندو مانے پسینہ پر اسرم کرنے پر جو بھوندیں آ جاتی ہیں متھے پر اسی کو سرم بندو کہتا ہے رام جی کو پسینہ آ گیا ماراج پھول توڑنے میں کتنے کومل اسی لئے مِتھلا کی سکھیوں نے بھگوان سے کہا سرکار آپ تو بڑے بیر بنتے ہو بہت بڑے بیر ہو رگو بیر ہو مہا بیر ہو لیکن ہم نے آپ کی بیرتہ دیکھ لی پسپ باٹکہ میں وہ لے کیا دیکھا وہ لے پھول توڑتے سمجھ آپ کے متھے پر پسینہ آ گیا آپ سے دھنوس کیسے ٹوٹے گا پھول توڑنے میں جس کو پسینہ ہو وہ اتنا کٹھور دھنوس کیسے ٹوڑ سکتا ہے تو مِتھلا کی سکھیوں نے کہا کہ چھوٹل لیلار پر پسینہ ہو چھوٹل لیلار پر پسینہ مِتھلا کی سکھیوں نے کہا سرکار آپ کے لیلار پر مستق پر پسینہ چھوٹ گیا پھول توڑنے میں تو یہ دھنوس کیسے ٹوٹے گیا لیکن رام جی نے ایسے کٹھور دھنوس کو چھن بھر میں توڑ بولو اتنے کومل اور اتنے کٹھور دھنوس کو کیسے ٹوڑا ہے کہتے ہیں یہی پرماتما کی وشیستہ ہے ایک ساتھ پرس پر بیرودھگن جس کے اندر بدعمان ہو اسی کو پرماتما کہتے ہیں پرماتما کا ایک یہ لکشن ہے جس میں دو پرس پر بیرودھگن ایک ہی کال میں بدعمان ہو اس کو پرماتما کہا جاتے ہیں بھگوان اتنت کومل بھی ہیں اور بھگوان اتنت کٹھور بھی ہیں جو کٹھور ہوگا وہ کومل نہیں ہو سکتا جو کومل ہوگا وہ کٹھور نہیں ہو سکتا جو سگن ہوگا وہ نرگن ہوگا جو سگن ہوگا وہ نرگن نہیں ہوگا اور بھگوان سگن نرگن دونوں ہیں جو انو ہوگا وہ مہان نہیں ہوگا جو مہان ہوگا بھگوان انو بھی ہیں اور مہان بھی ہیں انور انی آن مہتو مہی آن بیدنے کا پرس پر بیرودھگن کا جو آسرے ہوتا ہے اسے پرماتما کہتے ہیں یہ پرماتما کا ایک لکشن ہے ہمارے آپ میں پرس پر بیرودھگن نہیں رہ سکتے ہیں آپ اگر بہت کومل ہیں تو آپ کے شریر میں کٹھورتا نہیں ہو سکتے ہیں لیکن بھگوان اتنت کومل بھی ہیں اور اتنت کٹھور بھی ہیں بجرہ دپی کٹھور آنی مردونی کسما دپی بجر سے بھی زیادہ کٹھور اور پسپ سے بھی زیادہ کومل یہ دونوں وشیستائیں بھگوان نے صدا بدیمان رہے ہیں بھگوان بیرودھگن کے آسرے بھوت ہیں وہ اتنا کٹھور دھنس اور چھن بھر میں بھگوان نے توڑ دی کسی بھکت نے کہا دھنس کو تو رام جی نے توڑا ہی نہیں وہ تو اپنے ہی ٹوٹ گیا کیوں ٹوٹ گیا بولے شنکر جی کا دھنس تھا شنکر جی نے پہلے سے ہی اپنے دھنس کو سکھایا تھا کیا سکھایا تھا بولے دیکھو چیلا میری بات ماننا دھنس نے کہا مہاں گرو جی بتاؤ بھگوان شنکر کا ہی چیلا ہے تو بھگوان نے اپنے دھنس کو سکھا دیا تھا دیکھو میرے آرادھ میرے پرم پرانپری شری رگنندن جب دھنس توڑنے کے لئے آگے بڑھیں گے تو میرے رام جی کو کوئی کشٹ نہ ہو بڑے کومل ہیں بڑے سکمار ہیں تو میرے سا کرنا کہ ان کے ہاتھ میں جاتے سویم ٹوٹ جانا ان کو نہ ٹوڑنا یہ پہلے سے ہی بھگوان شنکر نے اس دھنس کو سکھا رکھا تھا تلسی سو رام کے سرو جپان پرست ہی تلسی داشت جی کا یہ بھاو ہے کہ تلسی سو رام کے سرو جپان پرست ہی ٹوٹیو مانو بارے تے پراری نے پڑھایا ہے پہلے سے ہی پراری میں بھگوان شنکر نے اس کو پڑھا رکھا تھا سکھا رکھا تھا کہ جیسے رام جی چھویں گے تم ٹک سے ٹوٹ جانا ہمارے رام جی کو پریشن نہ کرنا پڑے اس لئے رام جی کے ہاتھ میں آتے ہی دھنس اپنے آپ ٹوٹ گیا اس لئے جب پرست رام جی آئے کروڈ کر کے دھنس کس نے ٹوڑا جس نے دھنس ٹوڑا ہے میں اسے دند دوں گا تو ٹوڑا تو رام جی نہیں تھا لیکن لکشمن جی نے کہا لکشمن جی نے کیا کہا لکشمن جی نے کہا کہ چھووٹ ٹوٹ رگھپتی ہی نہ دوشو رام جی کے چھوٹے ہی وہ ٹوٹ گیا رام جی نے تو کچھ کیا ہی نہیں وہ تو کیول چھو رہتے دیکھ رہتے تب تک اپنے آپ وہ دھنس دھنس جب ٹوٹ گیا ایک بڑا سندر بھاو کہہ کر کے آگے بڑھیں کثاؤں میں بھاو کا ہی مولے ایک بھاو یہ ہے کہ جب جانکی جی برمالہ لے کر کے رام جی کے سامنے کھڑی تھی اور سرت یہ تھی کہ دھنس ٹوٹے تب جانکی جی برمالہ ڈالے جانکی جی کو جب رام جی نے دیکھا تو جانکی جی کے بلکشن سندریہ کو دیکھ کر ان کے دب سروپ کو دیکھ کر کہ رام جی کے مند میں لگا کہ میری جانکی کو کسی کی نجر نہ لگ جائے اتنے لوگ صبح میں اکترت ہیں اور میرے جانکی کے مخمنڈل کو دیکھ کر کہیں کسی کی نجر ان کو نہ لگ جائے اور کہیں میری ہی نجر ان کو نہ لگ جائے تو رام جی نے سوچا نجر اتارنے کا کوئی اپائے کرنا چاہے جب نجر لگ جاتی ہے تو ماتائیں کیا کرتی ہیں وہ لے رائی نون اتارتی ہیں نجر لگ جاتی ہے تو کچھ نہیں ملتا تو ایک ٹرن اٹھا کر ایک ٹنکہ اٹھا کر ایک دھاس لے کر اس دھاس کو ہی مکھ پر گھما کر اسے توڑ کر نجر اتارتی ہیں ماتائیں یہ درش رام جی نے ایوتیا میں دیکھا تھا کب کبھی کبھی ماں کوشلیا اپنے رام للا کی نجر اتارنے کے لئے ترن ہی لے کر کے اسی ترن سے ہی نجر اتار دیتی نرخت جننی ترن توڑے وہ سوامی تلسیداز جی کہتے ہیں کہ ماں کوشلیا بھگوان کا مخاربند جب دیکھتی ہیں تو ماں کوشلیا کو لگتا کہیں ہماری نجر نہ لگ جائے رام جی کو تو جو کچھ مل جائے کہیں ترن مل جائے کوئی پتہ مل جائے کچھ مل جائے تو اسی کو لے کر رام جی کے مک پر گھما کر کے توڑ کر کے نجر اتار دیتی ہیں شام گور سندر دو جوری شام گور سندر دو جوری نرخیں چھبی جننی ترن توڑی 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 شام گور سندر دو جوری شام گور سندر دو جوری شام گور سندر شام گور یہ جوڑی اور دو جوڑی شام گور رام جی شام لکشمن گور اور بھرت جی شام اور سترگن جی گور یہ دو جوڑی ماں کوشلیا جب دیکھتی ہیں ماں کے کئی دیکھتی ہیں ترن توڑ کر کے نجر اتار تو رام جی نے سوچا آج میں بھی کچھ لے کر کے نہیں آیا رائی نون لے کر کے آیا نہیں مجھے پتہ ہوتا تو میں ایودھیا سے رائی نون لے کر کے آتا لیکن اب یہاں سبھا میں رائی نون کہاں ملے تو رام جی نے سوچا یہ ترن ہی مل جائے تو اس ترن کو توڑ کر کے میں جانکی کی نجر اتار دوں اور ترن اٹھانے کے لئے رام جی نے ہاتھ آگے بڑھایا تو ان کے ہاتھ میں ترن کی جگہ پہ وہ دھنوس ہی آگیا اور دھنوس کو اٹھایا اور جانکی جی کے مخمندل پر ایسے گھمایا اور توڑ کر کے جانکی جی کی نجر اتار دوں سی امکھ ڈیٹھ لگے رام نے دھنو ترن توڑے کشوری کے مخ پر کسی کی نجر نہ لگ جائے اس لئے رام جی نے اس دھنوس کو ہی ترن کے سمان توڑ دیا سی امکھ ڈیٹھ لگے نا رام نے دھنو ترن توڑے دھنوس کو ہی ترن کے سمان توڑ دیا لوگوں نے جائے جائے کار کی سب نے کہا واہ واہ توڑ دیا توڑ دیا توڑ دیا ری رگوبر نے دھن دیا دھنوس ٹوٹ گیا سب لوگ پرسند ہو گیا کسی نے کہا سب تو پرسند ہو گئے لیکن ایک ویکتی دکھی ہو گیا کون دکھی ہو گیا سب پرسند ہے دھنوس ٹوٹ گیا سب پرسند ہے لیکن جو دھنوس ہے وہ دکھی ہو گیا کیوں وہ بچارہ توڑ دیا گیا سب تو بڑے سکھی ہیں لیکن دھنوس کو دکھ ہوا ہوگا کیونکہ دھنوس تو توڑ دیا گیا دھنوس بول پڑا دھنوس نے کہا نہیں نہیں ہم بھی پرسند ہیں تم کو کس بات کی پرسندتہ تم تو توڑ دیا گئے دھنوس نے کہا بھلے توڑ دیا گئے لیکن جب تک ہم ٹوٹے نہیں تھے تب تک ہم دنیا کو ٹوڑتے تھے اور آج ہم ٹوٹے ہیں تو دو کو جوڑ کر کے ٹوٹے ہیں سیتہ رام چندر جی کو جوڑ کر کے میرا ٹوٹنا ہوا ہے اس لئے میں بھی پسند ہوں دھنوس ٹوٹا لیکن رام جی کو اور سیتہ جی کو جوڑ کر کے تھی وہ دھنوس نہ ٹوٹ تا تو سیتہ رام چندر جی کیسے جوڑ کر بڑا آنند ہوا مِتھلا کا رس بڑا عدبت ہے ہمارے ہاں آچاریوں نے سنتوں نے کہا مِتھلا بِنُ نَاتے نَحِ دَرْسَ پڑھے لِکھے سمجھے سمجھاوے پوثی لادے کھرسے کتنا بھی پڑھ لو لیکن جب تک مِتھلا کے رس کو جنکپور کے اس بھاو کو انُبھاؤ نہیں کرو گے تب تک رام جی کے چرڑوں کی درڑ بھکتی سمجھ میں نہیں آئے گئے مِتھلا کا رس بڑا عدبت رس اور مِتھلا کے سب لوگ پرم رسک ہیں اب تو دھنوس ٹوٹ گیا جان کی جی نے بھگوان کے گلے میں برمالہ ڈال دی گا وہیں چھوی اولو کی سہیلی سیا جائے مال رام او رمیلی رام جی کے گلے میں کشوری جی نے برمالہ ڈال دی اور اس کے بعد جب برمالہ ڈال دی تو جنک جی نے کہا رام پرتکیاں کے انشار سیتا تمہیں پرابت ہو گئے لیکن اب بیوہک بیدھی ہو میں کنیادان کرنا چاہتا ہوں اور اس کنیادان کو تم سویکار کرو اسی سمیں شری جنک جی مہاراج کنیادان کرنے کے لئے ادیت ہوئے لیکن شری رام جی نے منہ کر دیا رام جی نے کہا میں کنیادان نہیں لے جنک جی نے کہا یہ دھنوس توڑنے کی پرتکیاں تھی آپ نے دھنوس توڑا آپ تو آپ کو کنیادان لے نہیں ہے آپ اس کنیادان کو سویکار کرو یہاں پر رام جی کی مریادہ دیکھو میں بار بار کہتا ہوں رام جی کے چرتر سے مریادہ سیکھو اور بسیس کر کے آج کے یوہ پیڑھی کے ان بچوں کے لئے اس مریادہ کو سمجھنا چاہیے رام جی نے اپنی ویرتا کا پردرشن کیا بھری سبح میں بڑے بڑے راجاؤں کی موچ کو مروڑ دیا دھنوس کو توڑ دیا اور جنک جی کنیادان کرنے کے لئے اُد्यت ہیں اس میں کوئی اپراد نہیں ہے اس میں کسی مریادہ کا کوئی لوپ نہیں ہے کسی بھی پرکار کی کوئی ہانی نہیں ہے پھر بھی رام جی کتنے سنکوچی ہیں رام جی نے کہا مہراج میں کنیادان نہیں لوں گا جب تک میرے پتا جی نہیں آئیں گے میرے پتا جی مجھے انمتی نہیں دیں گے تب تک میں بیوہ کے لئے پانک گرہن کے لئے کنیادان سوکار اپنے ماتا پتا کی انمتی کے بینہ اپنے پتا کی انمتی کے بینہ میں کنیادان نہیں دے سکتا پرتکیاں میں نے پوری کر دی پرندو آپ آدھر پوروک میرے پتا جی کو بلاؤ میرے پریجنوں کو بلاؤ آمیں اور وہ جب آگیاں کریں گے تب میں کنیادان گرہن کروں گا یہ مریادہ رام جی نے ستھاپی یہ نہیں کہ ماں باپ کو پتا ہی نہ چلے اور بیٹا صاحب بہو لے کر چلے آویں گھر میں کسی سے کل کا ناش ہو رہا ہے گھر میں بکھندن ہو رہا ہے ماتا پتا سے پوچھ کر جنہیں انہیں تم کو پالا پوسا بڑا کیا جنہوں نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے تمہارا بھرن پوشن کیا تمہیں اس یوگ بنایا ان کی ممتا کا ان کی بھاوناؤں کا آدھر کرو اور ان کی انواتی کے بینہ کوئی ایسا کاریمت کرو جس سے ان کو کلیش ہو یہ مریادہ ہے اور یہ مریادہ جب رہتی ہے تب ہی گریہست روپی سنسطھا چلتی ہے یہ گریہست ایک سنسطھا ہے اور اس کے جو ویدھان ہیں وہ ویدھان جیون میں پالن نہیں ہوں گے تو یہ گریہست سنسطھا ٹوپ جائے گا گھر کا کوئی مطلب ہی نہیں رہ جائے گا جس کو جو من کرے وہ ہی کرے جو جس کو اچھا لگے پھر تو یہ مانو جیون نہیں پشو کا جیون ہو جیسے پشو کو جو سمجھ میں آتا وہ ہی کرتا پشو کا من کیا تو اٹھ کر کے چل دیا من کیا تو بیٹھ گیا اس کا جہاں من کیا جو کرنے کا وہ ہی کرتا رہا تو پشو کا جیون من مانا جیون ہے اور منوش کا جیون تو ساستر کے انسار ہونا چاہیے اسی لئے آچاریوں نے کہا مَتَيَوْ يَتْرْغَچْحَنْتِ تَتْرْغَچْحَنْتِ بَانَرَاهَا بانَر بانَر کیا ہے پشو ہے بندر اور بندر کیسے کرتا ہے کیا کرتا ہے کہتے ہیں مَتَيَوْ يَتْرْغَچْحَنْتِ اس کی مَتِ جہاں جاتی ہے وہ ہی کرتا اس کا من کیا تو اس پیڑ سے اس پیڑ پر پود گیا من کیا تو اس ڈالی سے اس ڈالی چلا گیا تو وہ من کے حساب سے چلتا ہے مَتَيَوْ يَتْرْغَچْحَنْتِ تَتْرْغَچْحَنْتِ بَانَرَاهَا اور شُرْتَيَوْ يَتْرْغَچْحَنْتِ تَتْرْغَچْحَنْتِ مَانَوَا اور سرطی اور ساستر جو کہتا ہے اس حساب سے مانو کو چلنا چاہیے مانو اور بندر میں نر اور بانر میں یہی انتر ہونا چاہیے بانر تو اپنی متی سے چلتا ہے لیکن نر بلے نر کو سرطی کے انسار ساستر کے انسار چلنا چاہیے یہ مریادہ رام جی نے بنائی اور جب رام جی نے ایسا کہا تو جنگ جی مہاراج بڑے پرسند ہوئے یہ کتھا یہاں پر نہیں ہے لیکن رامائن میں ہی بالمی کی رامائن میں جب رام جی بن کی آترہ پر چلے تو چترکوٹ سے آگے جب بھگوان اتری مونی کے آشرم میں پہنچے تو اتری مونی کی پتنی انسویا نے جانکی جی سے پوچھا بیٹی تمہارا بیواہ ان کے ساتھ کیسے ہوا اس پرسنگ میں جانکی جی نے اپنے بیواہ کی سمکونڈ کتھا اتری مہرشی کی پتنی انسویا کو سنائی اور اس پرسنگ میں جانکی جی نے بتایا کہ میرے رگنندن کتنے سیل ندھان ہیں کتنی مریادہ کا خیال رکھتے ہیں کہ میرے پتا جب اس سمیہ کنیادان کرنے چلے تو انہوں نے منہ کر دیا کہ جب تک میرے پتا جی نہیں آئیں گے تب تک میں کنیادان سویکار اب تو جنگ جی مہاراج بڑے پرسند ہوئے اور جنگ جی نے دوتوں کو بلایا پترکہ لکھی گئی ایوڈھیا کے لیے اور دوت لوگ پترکہ لے کر کے ایوڈھیا کے لیے چل پڑے تی پرگامی اس پر بیٹ کر دوت لوگ مدھلا سے جب ایوڈھیا کے لیے چلے تو تین دن تین راتری میں چل کر کے وہ دوت لوگ ایوڈھیا پہنچے تری رات رموشتہ مار گے تے یوڈھیاں پرابیشن پوریم تین دن تین راتری چل کر کے دوت لوگ ایوڈھیا میں پہنچے اور شیدرشت جی کے دربار میں گئے جب شیدرشت جی کو پتا چلا کی مدھلا سے دوت آئے ہیں اور کتروں کا سندیس لے کر کے آئے ہیں درشت جی مہاراج کا روم روم حرشت ہو گیا اتنے دنوں بعد آج میرے رام کا سندیس مجھے مل رہا ہے کیونکہ اس جوانے میں موبائل فون اور فیس بک واتس آپ تو نہیں تھا کہ ترنت ترنت کی لوکیشن پتا چل جاتی بشوہ ہمتر جی لے کر کے گئے تو گئے اب جب آئیں گے اتوا کوئی سوچ نہ آئے گی تب جانکاری ہو آج اتنے دنوں بعد جب دوت آئے اور دوتوں نے کہا ہم آپ کے پتر کا سندیس لے کر کے آئے ہیں درشت جی کا روم روم حرشت ہو گیا آنکھیں ڈب ڈبا گئیں درشت جی مہاراج بھول گئے کہ میں راجہ ہوں راجہ کا ایک پروٹوکال ہوتا ہے کس سے کیسے ملنا ہے کس کو کتنا ریسپیٹ دینا ہے کس کے ساتھ کیسا بیوہار کرنا ہے تب ہی اس کی مریادہ رہتی ہے لیکن پریم میں ساری مریادہیں چھوٹ جاتی ہیں وہ پریم پریم نہیں ہوتا جس میں مریادہ بچی رہ جائے پریم میں تو ساری مریادہیں دھرشائی ہو جاتی ہیں اسی لئے بھکتوں نے کہا ہے چاکھا چاہے پریم رس راکھا چاہے مان ایک میان میں دو کھڑک دیکھی سنی نکان ایک میان میں دو تلوار نہیں رہتی جس سمیں مان ہوگا تو پریم تیروہیت ہو جائے اور جب پریم کا پراکٹے ہوگا تو مان تیروہیت ہو جاتا ہے درشت جی مہاراج پریم میں بھول گئے اور سویم اٹھ کر کے دوڑ پڑے ان دوٹوں کا سواگت کرنے کے لئے اب راجہ چکرورتی سمراٹ ایک دوٹ کے لئے دوڑے لیکن پریم میں بیبھور ہو کر درشت جی مہاراج اپنے آسن سے اٹھ گئے اور سویم آگے جا کر کے ان دوٹوں کا سواگت کیا آؤ اور یہ نہیں کہا دوٹوں آؤ سمبودھن کتنا سندر درشت جی کہتے ہیں بھائیہ آؤ بھائیہ کہا ایک چکرورتی سمراٹ ایک دوٹ کو بھائیہ کہ کر کے سمبودھن کرتے ہیں بھائیہ کہا ہوں کسر دو بھائیہ تم کی کے نیج 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 نیارے تم کی کے نیج نیج نیارے تم کی کے نیج نیج نیارے ان دوٹوں کو بھائیہ کہ کر کے سمبودھت کیا درشت جی نے اور کہا کہ بھائیہ کہہو کسل دو بارے ہے بھائیہ بتاؤ میرے دونوں بالک کسل سے تو ہیں بھائیہ کہہو کسل دو بارے دوٹوں نے کہا ہاں مہراج وہ کسل سے ہے آنند سے ہے ان کے درشن سے لوگوں کا منگل ہوتا ہے میں انہی کا سندیش لے کر کے آیا ہوں تو درشت جی نے کہا میرے بیٹوں کو دیکھا ہے تم نے انہی کے پاس سے آ رہے ہو دوٹوں نے کہا ہاں مہراج ہم نے دیکھا ہے لیکن درشت جی کا پریم دیکھو درشت جی کہتے ہیں اپنی آنکھوں سے تم نے دیکھا ہے کیسونی بات کر رہے ہو دوٹوں نے کہا مہراج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آپ کے پتروں کو درشت جی کہتے ہیں تم نی کے نجنین نیہارے تلے آنکھ میں آنسو آ گئے گا کر کے سنا ایک بڑا سندر پد ہے ہمارے بکسر کے پرم پوج بائکنٹھ باسی پوج شری ماما جی مہراج شری ناراین داشت جی بھکت مالی جی بھگوان کے پرم بھکت ہوئے ان کی رچنا ہے ان دوٹوں نے جو پتر کو گا کر کے سنایا اس کے بھاو کتنے سندر ہیں بڑا سندر پد ہے دوٹ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو پاتی لے کے آوت بانی پار سے راجہ جنک دربار سے نہ بھوج پوری بھاسا میں راجہ جنک دربار سے نہ راجہ جنک دربار سے نہ ہمرا گروہ جنک نگریہ راجہ ایلی موب دوریاں ہمرا گروہ جنک نگریہ راجہ ایلی موب دوریاں منواری ج گئی لے مہمہ اپرم پار سے راجہ جنک دربار سے نہ منواری جنک دربار سے نہ ہم تو پاتی لے کے آوت بانی پار سے راجہ جنک دربار سے نہ راجہ جنک دربار سے نہ ہمرا راجہ جنک کے دھیا جنک نام باتے سیاں ہمرا راجہ جنک کے دھیا جنک نام باتے سیاں ہمرا راجہ جنک دربار سے نہ ہم تو پاتی لے کے آوت بانی پار سے راجہ جنک دربار سے نہ راجہ جنک دربار سے نہ راجہ جنک دربار سے اس لئے ہمارے ہم کہتے ہیں دھیا پوٹا دھیا پوٹا کا مطلب بیٹی بیٹا تو دوت نے کہا ہمرا راجہ جنک کے دھیا مہنے ہمارے راجہ جنک کی بیٹی جنک نام باتے سیاں جنک نام شیاں ہے کس اور یہ جانک یہ انکر سادھی ہوئی ہیں کاؤسلیہ کمار سے انکا ابیواہ کاؤسلیہ کمار رگمندن سے ہوگا تو درشت جی نے کہا یہ سادھی کیسے تیں ہوگئے اتنے جلدی یہ سادھی کا کارکرم کیسے تیں ہو گیا تو دوتوں نے کہا مہراج ہمارے راجہ جنک نے ایک پرتکیاں کی کہ جو دھنس توڑے گا اس کے ساتھ میں اپنی بیٹی کا بیوہ کروں گا بڑے بڑے راجہ آئے اور سب بیٹھے رہے پریاست کیا لیکن کسی سے دھنس ٹوٹا نہیں لیکن آپ کے رگمندن نے اس دھنس کو توڑ دیا اس لئے اب ہماری جانکی کا بیوہ آپ کے کمار رگمندن کے ساتھ ہوگا یہ سب پتھرکاں میں دوتوں نے دادا کر کے بتایا اب تو دھرشت جی مہراج بڑے پرسندہ دھرشت جی تو چاہتے ہی تھے کہ میرے بیٹوں کا بیعہ ہو جائے کل کی کتھا میں سنا تھا کتنی چنتہ تھی دھرشت جی کو اور وہی چنتہ دور کرنے کے لئے بسوامتر آئے تھے اور جاتے ہی پہلا سمچار بیوہ کا ہی ملا دھرشت جی رام جی گئے اور اتنے دنوں بعد ان کا جو سندیش آیا تو بیوہ کی ہی چرچہ سنی دھرشت جی بڑے پرسند ہو اب تو دھرشت جی سوچنے لگے میں کیا کروں کون سی تیاری کروں تو دوتوں نے کہا مہراج پترکہ میں بہت زیادہ نہیں لکھا ہوا ہے پترکہ میں تو تھوڑی سی بات لکھی ہے لیکن آپ ایک کام کرو اللہ کیا کریں وہ لے جلدی سے ہاتھی گھوڑے تیار کرو اور مِتھلا کے لئے آپ پرسطان کرو پاتی لی کل باتیںhemہ تھوڑا جلدی سادی ہاتھی گھوڑا پاتی لی کلisationsی ہاتھ تھوڑا جلدی سادی ہاتھی گھوڑا فاتیلی کل باٹے توڑا جلدی ساجی آتی کھوڑا ملتی کرت مانی کر جوری سرکار سے راجہ جنک دروار سے نار ملتی کرت مانی کر جوری سرکار سے راجہ جنک دروار سے نار ہم تو پاتیلے کے آوت مانی پار سے راجہ جنک دروار سے نار ہم تو پاتیلے کے آوت مانی پار سے راجہ جنک دروار سے نار راجہ جنک دروار سے نار راجہ جنک دروار سے نار بھوٹوں نے کہا پاتی لکھل باٹے تھوڑا جلدی ساجی ہاتھی گھوڑا ملتی کرت بانی کر جوری سرکار سے آپ سے ملتی ہے کہ آپ ہاتھی گھوڑی تیار کرو اور مکلا کے لیے پرستان گردیو بسٹ بلائے گئے گردیو بسٹ سے نیویدن کیا سندر مہورت میں براد سج کر کے تیار ہوئی رام جی کے جتنے سکھا تھے سب اتساہیت ہوگئے میرے رام جی کی سادھی ہیں ہم بھی جائیں گے اب تو رام جی کے جتنے سکھا تھے سب سج دھج کر کے تیار ہوگئے اور رام جی کے سکھا جو تھے سب بڑے سندر سندر مہورت چھرے چھویلے چھیل سب وہ سوامی تلسیداز جی مہورت لکھتے ہیں یہ آواز میں جو بھم بھم کر رہا ہے اس کو کم کرو ساف کر دو یہ لیے رام آجا ہوگئے بھگوان شری رام کے جتنے سکھا ہیں سب چھرے چھویلے چھہل سر سور سجان نبین سب سج دھج کر کے تیار ہوگئے بھئیہ بھرت اور شترگھن نے سکھاؤں کا نیترتو کیا اور جتنے سریشت جنتے ان کا نیترتو دشرت جی مہاراج کرنے لگے اور جتنے رشی مونی مہاتما لوگ آئے تھے کیونکہ رام جی کے بیباہ میں تو سب کو سملت ہونا تھا تو ان رشی مونیوں کا نیترتو گردے وہ بسشت کر رہے تھے بھرات سج کر کے تیار ہوگئے اور منگل بھیلا میں بھرات ایودھیا سے مطلعہ کے لیے پرستان کرتے ہیں جب بھرات چلی تو جتنے پرکار کے منگل تھے وہ سب منگل اپنے آپ پرگٹ ہوگئے منگل کا مطلب سبح سکون جب ہم یادترہ پر جاتے ہیں جب ہم یادترہ پر جاتے ہیں تو اگر سامنے گائے دکھائی پڑ جائے بچھڑے کو دودھ پلاتی ہوئی تو یادترہ منگل ہو جاتی ہے اس کو منگل شکون کہتے ہیں یادترہ میں آپ چلو اور کوئی سو بھاگگیوٹی استری سوہاگن استری سرنگار کیے ہوئے سامنے آ جائے تو سو بھاگگیوٹی استری کو دیکھنے سے یادترہ منگل ہو جاتے ہیں کوئی برامن بید کی پستک لے کر دھرم گنت کو لے کر کے آ رہے ہوں تو ان بپر کا درشن کرنے سے یادترہ منگل ہو جاتی ہے آتاش میں اگر چھیمکری نام کے پکشی کا درشن ہو جائے تو یادترہ منگل ہو جاتی ہے چھیمکری کیا ہوتی ہے میں آپ نے دیکھا ہوگا یہ ایک پکشی ہوتا ہے چیل جس کو ایگل کہتے ہیں انگری جی میں اس کی ایک پرجاتی ہوتی ہے سفید رنگ کا بھی ہوتا کالا بھی ہوتا سفید بھی ہوتا تو سفید رنگ کی جو چھیل ہوتی ہے اسی کو چھیمکری کہتے ہیں اگر آکاش میں وہ دیکھ جائے یادترہ میں تو یادترہ منگل ہو جاتے ہیں یادترہ میں آپ چلو اور مرک دکھائی پڑ جائیں اور مرک آپ کے داہینے طرف سے نکل جائیں تو یادترہ منگل ہی ہوتی ہے یادترہ میں جاتے سمیں نیولا سامنے آ جائے تو نکل درشن نیولے کے درشن سے یادترہ منگل ہی ہو جاتے ہیں یادترہ میں جاتے سمیں لومڑی دکھائی پڑ جائے تو لومڑی کے دیکھنے سے بھی یادترہ منگل ہی ہو جاتے ہیں یہ جتنے منگل تھے یہ سب منگل رام جی کے بیواہ میں پرگٹ ہو گئے رامائن میں تلسیداش جی نے لکھا یہ سب منگل اپنے آپ ہونے لگے کیوں ہونے لگے ان سب منگلوں نے وچار کیا کہ رام جی کے بیواہ میں ہم جائیں گے تو ہم بھی سارتھک ہو جائیں گے ہم چارتارت ہو جائیں گے کیوں بولے کبھی کبھی یہ منگل نرارتھک بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ جیو کے پراربد کے انسار جیو کے کرموں کے انسار کبھی کبھی یہ منگل کمجور پڑ جاتے ہیں ان منگلوں کا پربھاؤ نہیں ہو پاتا اور جو امنگل ہونا ہوتا ہے وہ ہو جاتا درگھٹائیں ہو جاتے کارن بولے اس جیو کے پراربد اور کرم کے انسار منگل بھی شکتی ہین ہو جاتے ہیں اس لئے لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں ارے ان سب چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا جاتو رہے تھے بہت صبح کیا تھا چارے منگل پنتر پڑ کر کے گئے تھے لیکن جانے ایک بات تو ایسا ہو گیا تو کبھی کبھی ان منگلوں کی نرارتھکتہ ہو جاتی ہے لیکن وہ نرارتھکتہ ان منگلوں کی نہیں ہے ابھی تو ہمارے کرموں کے کارن ہے ہمارے پاپ جب پربل ہو جاتے ہیں تو وہ منگل کمجور پڑ جاتے ہیں لیکن سماج میں لوگ اپنی گلتیاں نہیں دیکھتے دوسرے کی ہی دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں مہاراج یہ منگل بیکار ہے کرنے سے کچھ نہیں ہوا دیکھو اتنی بڑی درگٹہ ہو گئے تو ان منگلوں نے وچار کیا کہ رام جی کے بیواہ میں ہم چلے باقی دنیا تغرین کے لوگو کے بیاسادی میں تو ہم بہت جاتے ہیں لیکن ہماری لوگ آلوچنا بھی کرتے ہیں کبھی کبھی ہماری نندہ بھی ہوتی لیکن رامجی کے بیواہ میں جائیں گے تو ہم سارتھک ہو جائیں گے اور سارے منگل رام جی کے بیواہ میں سارتھک ہونے کے لئے جن سب سانچ ھون ہت سگن بھے اکبر ہاں سگن بھے اکبر سگون بھائے ایک بار یہ ہمارے سب سمحال لیتے ہیں نہیں مہاراج ہم تو سب بھولا ہی جائیں کیا ہے منگل میں کلیان میں ابھی مت پھل داتار منگل میں کلیان میں ابھی مت پھل داتار جن سب سانچے ہونے ہتے بھائے سگون دیکھوار جن سب سانچے ہونے ہتے بھائے سگون ایک بار سارے سگون ایک ساتھ پرگٹ ہو گئے اور کون کون سے سگون پرگٹ ہوئے جن سب سانچے ہونے ہتے بھائے سگون ایک بار ارث میں نے پہلے بتا دیا ہے چوپائی ہم گاہ دیتے ہیں لوہا پھر پھر درس دکھاوا سربی سن مکسی سوہی پیاوا مگمالا پھر داہی نے آئی منگل گن جن دین دکھائی چھیم کری کہ چھیم بسے کی جاما بام ستر پر دیکھی سن مک آئیو دا دی ارمینہ کر پستک دوئی بپر پرینہ مانگل میں کلیاں میں ابھیمت پھل دا تار مانگل میں کلیاں میں ابھیمت پھل دا تار جن سب ساچے ہونے ہی تے بھائی سگن ایک بار مانگل بھون کے مانگل میں بیوہ میں سارے مانگل اپنی منگلتہ کو صدھ کرنے کے لئے پرگٹ ہو اب برات چل پڑی مہاراج گاجے باجے بجنے لگے لیکن برات جب چلی تو رام جی کے برات کی بڑی بشیستہ ہے ایسی برات دنیا میں آپ نے کبھی سنی نہیں ہوگی اور دیکھی بھی نہیں کہا بشیستہ ہے رام جی کے برات رام جی کے برات کی سب سے بڑی بشیستہ تو یہ ہے کہ دنیا میں جتنی برات آپ نے دیکھی ہوگی ہر برات میں دولہ ہوتا ہے لیکن رام جی کی ایسی برات ہے بینا دولے کی برات ایوڈیا سے جا رہی ہے دولہ پہلے ہی پہنچ گیا دنیا میں کوئی برات ایسی دیکھی ہے جس میں دولہ نہ ہو بینا دولے کی برات کیا ہو لیکن برات یہاں سے جا رہی ہے دولہ ہی نہیں ہے دولہ تو پہلے ہی گیا ہوا یہ بیسیستہ اور دوسری بیسیستہ بولے رام جی کے برات میں سب سے زیادہ براتی کون ہے بولے راجے مہراجے تو ہیں رام جی کے دوست یار ان کے مطر بھی ہیں لیکن رام جی کی برات میں سب سے زیادہ سنخیہ کر کسی کی ہے سب سے زیادہ سنخیہ کسی کی ہے تو سادھو سنت مہاتمہ اور بیشنوں کی ہے کیوں بولے مہاتمہ سب ان کے پریبی بڑے بڑے رشی مونی مہاتمہ آگے آگے چل رہے ہیں جہاں دیکھو وہیں مالا لیے ہوئے داڑھی پھٹکارے ہوئے بڑے بڑے تلک لگائے مہاتمہ لوگ چل رہے مارا یہ رام جی کے بیوہ کی دوسری ویسیست اور تیسری ویسیستہ رام جی کے بیوہ کی اتنی بڑی برات ایودھیا سے چل پڑی لیکن ابھی بیوہ کی تیثی تیہ نہیں ہوئی جب بیوہ کی تیثی تیہ ہو جاتی ہے تب برات جاتی ہے لیکن یہاں تیثی بھی تیہ نہیں ہے بیوہ کس دن ہوگا پتہ نہیں ہے کسی کو نہ براتی کو پتہ ہے نہ سسور جی کو پتہ ہے نہ گروہ جی کو پتہ کسی کو پتہ نہیں اب برات چل پڑی دنیا میں ایسی برات کبھی آپ نے دیکھی ہو جس کی تیثی بھی پتہ نہ ہو کب بیان ہونا ہے بھے برات سجا کے چل دی ایسی عدبھت برات رام جی کی ایودھیا سے چل رہی ہے مارا میرے رام جی کی عجب برات عبد سے مطلع چلی میرے رام جی کی عجب برات عبد سے مطلع چلی میرے رام جی کی عجب برات عبد سے مطلع چلی میرے رام جی کی عجب برات عبد سے مطلع چلی چندن رچی رے سمنت سارتی نپ گروہ سنگ سہار اب دل سے مٹنا چلی نپ گروہ سنگ سہار اب دل سے مٹنا چلی میرے رام جی کی عجب پرار اب دل سے مٹنا چلی میرے رام جی کی عجب پرار اب دل سے مٹنا چلی ہاتھ میں مالا بھال میں چندن ہاتھ میں مالا بھال میں چندن ہاتھ میں مالا بھال میں چندن سب داری والے دکھار اب دل سے مٹنا چلی میرے رام جی کی عجب پرار اب دل سے مٹنا چلی میرے رام جی کی عجب پرار اب دل سے مٹنا چلی ہاتھ میں مالا بھال پہ چندن سب داری والے دکھار بڑے بڑے داری والے مہاتمہ چل رہے ہیں برات میں میرے رام جی کی عجب برات اب دل سے مٹنا چلی اب جب برات چلی بنا دولے کی برات اتنی سندر برات جا رہی تھی ہاتھی گھوڑے اونٹ بےسر پالکی سپاہی سینک اب برات جب یودھیا سے چلی اور آگے گاؤں پہنچی کیونکہ مٹنا تک جانے میں کتنے گاؤں پڑیں گے کتنے نگر پڑیں گے نگر کے لوگوں نے دیکھا اتنی سندر برات جا رہی ہے کہاں جا رہی ہے اور کہاں سے آ رہی ہے لوگوں کو جگیا سا ہوئی تو لوگوں نے براتیوں سے پوچھا بھئیہ یہ برات کہاں سے آ رہی ہے لوگوں نے کہا جانتے نہیں ہو اب ایورجیا واسی بھی تو آج بڑے تھاٹ میں تھے سب رام جی کے بیوامے جا رہے تھے سب نے کہا جانتے نہیں ہو چکرورتی سمرات راجہ آدھیراج شریدرشت جی مہاراج اپنے پتر کے بیعاہ میں برات لے کر کے جا رہے ہیں واہ ایورجیا سے برات جا رہے ہیں یہ بیوامے کہاں ہوگا یہ برات کہاں جا رہے گے لوگوں نے کہا جانتے نہیں مِتھلا نریس پرم گیانی شریدرشت جی مہاراج بیدہ راج کی بیٹی کے ساتھ بیوامے ہوگا یہ جنک پور کے لیے برات جا رہے ہیں لوگ بڑے پرسن ہوئے واہ ایورجیا سے برات مِتھلا جا رہی ہے ایسی عدبت برات تو لوگوں نے سوچا جب برات اتنی سندر ہے تو دولہ کتنا سندر ہوگا تو لوگوں نے کہا بھئیہ دولہ کدھر ہے ہم دولے کو دیکھنا چاہیے اکثر لوگ برات میں دولے پر نگاہ رکھتے ہیں دولہ کیسا ہے جب آپ دیکھیں اب سب کی درشتی تو دولے کو ڈھونڈ رہی تھی دولہ کدھر ہے سب نے کہا بھئیہ برات بہت اچھی ہے براتی بہت اچھے ہیں اور بہت اچھے نگر سے بہت اچھے نگر میں یہ برات جا رہی ہے سب کچھ اچھا ہے لیکن دولہ کہاں اب براتی چک کسی کے پاس کوئی اتر نہیں کیونکہ دولہ تو تھا نہیں اب سب ادھر ادھر دیکھنے لگے بھائی براتی نے براتیوں سے لوگوں نے پوچھا بھائی دولہ کدھر ہے تو براتیوں نے سوچا اب کیا ان کو اتر دیں تو جو براتی آگے آگے چل رہے تو انہوں نے کہا وہ دولہ پیچھے آ رہا ہے برات بہت بڑی ہے نا وہ پیچھے ہے برات اپنی جان بچائی آگے بڑھ گئے جب پیچھے والے آئے تو لوگوں نے پوچھا بھائیہ دولہ کدھر ہے تو پیچھے والوں نے کہا دولہ تو آگے نکل گیا اب کیا کریں ان کو بھی تو اپنی جان بچانی تھی اتر تو کوئی تھا نہیں دولہ تو آگے گیا تو پوچھنے والوں نے کہا آگے والوں نے کہا پیچھے ہے پیچھے والے کہہ رہے ہیں آگے ہے آخر کہاں ہے دولہ تو براتیوں نے سوچا اب کیا اتر دیں براتیوں نے کہا دیکھو بھائی برات بہت بڑی ہے آگے نہیں ملا پیچھے نہیں ملا تو بیچ میں رہا ہوگا چلا گیا دولہ تو آگے گیا تم دیکھ نہیں پائے یہ کہہ کر کے لوگوں نے اپنی جان بچائی مارا یہ براتی سب بھاتی منوہر 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 بنتو نہ دلہا عبد سے مطلع چلی ہاں پنتو نہ دلہا عبد سے مطلع چلی میلے رام جی کی عجب برات عبد سے مطلع چلی میلے رام جی کی عجب برات عبد سے مطلع چلی یہ برات یہ برات سب بھاتی منوہر سب پرکار سے اچھی ہے یہ برات سب بھاتی منوہر کنٹو نہ دلہا ساتھ لیکن دلہا ساتھ ملے میرے رام جی کی عجب برات عبد سے مطلع لوگوں نے کہا اچھا چلو کوئی بات کسی نے جا کر کے درشت جی سے کہا مہاراج ایک سمسیہ آ گئی ہے ملے کیا ملے لوگ پوچھ رہے ہیں دولہ کہاں کیا بتاؤں یہی بیجتی کرانے کے لیے آپ لے کر کے چلے تھے براتیوں کو کچھ بھی ہوتا ہے تو ساری جمہ داری دولے کے باپ پر ہی چھوڑتے ہیں ملے آپ نے ایسا کیوں کو دیا اب تو سبھی براتی یہی کہنے لگے کہ یہی بیجتی کرانے کے لیے آپ لے کر کے چلے تھے لوگ پوچھتے ہیں دولہ کہاں بینا دولے کی برات اب تو درشت جی کو بھی بات لگی درشت جی نے جا کر کے گردیو واسشت سے کہا گردیو ایک سمسیہ آ گئی ملے ملے لوگ پوچھ رہے ہیں دولہ کہاں کیا جباب دے تو بسشت جی مسکرانے لگے بسشت جی نے کہا راجن یہ کون سی بڑی بات لوگ اگر پوچھ رہے ہیں کہ دولہ کہاں ہے تو بتا دو ایک نہیں دو دو دولے ہمارے ساتھ میں بھرت اور شترون کو بتا دو یہی دو دولے ایک دولہ نہیں دو دو دولہ ہمارے ساتھ دنیا کی برات میں ایک دولہ ہوتا ہے ہماری اس برات میں دو دو دولے چل رہے ہیں بتا دو گردیو وششت نے جب کہ دیا کہ بتا دو یہ دونوں دولے ہیں اس کا مطلب ان دونوں کا بیوہ بھی تیم ہو گیا کسی بار میں یہ بھی نپٹ جائیں گے ان کا بھی بیوہ ہو گیا کیونکہ گردیو کی بانی اور وششت کی بانی برحم پتر ہے مارا وششت جی نے کہ دیا درشت جی کہ روم روم محرشت ہو گیا اب تو سبھی براتی اپنی موچ پر ہاتھ پھیرنے لگے کیوں کوئی مل جائے تو یہی کہتے تھے پوچھو دولہ کہاں ہے پوچھو ہاں بھائی دولہ کہاں وہ ایک نہیں دو دو ہے دیکھ لو رت پر بیٹے اب تو چھاتی تاند کر کے براتی لوگ بڑے شان سے جا رہے تھے لیکن پوچھنے والے بڑے بچتر ہوتے محرش آگے برات جب پہنچی تو ایک بیکتی نے پوچھا یہ برات اتنی سندر براتی اتنے سندر دولہ اتنا سندر اور یہ منگل میں بیوہ کس تثی کو ہوگا بیوہ کی تثی کیا ہے تو تثی بھی کسی کو اتنے برات کن تو کسی کو نہیں بیوہ تھی گیار قوضے سے مثلا چلی ہاں نہیں بیوہ تھی گیار قوضے سے مثلا چلی میرے رام جی کی عجب برات اب دی سے مثلا چلی میرے رام جی کی عجب برات اب دی سے مثلا چلی اتنے براتی کن تو کسی کو نہیں بیوہ تھی گیا بیوہ کی تھی کسی کو پتا نہیں لوگوں نے کہ تھی تو معلوم نہیں ہے لیکن وہاں جانے کے بعد دونوں پکش کے لوگ بیٹھیں گے تو بیوہ کی تھی تھی تیں ہو جائے بیوہ بیوہ ملیں ملیں گے ملیں 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 ملے گے یہاں مر گئے سر تکھار عبد سے ملے چلی یہاں مر گئے سر تکھار عبد سے ملے چلی میرے رام جی کی عجب براد عبد سے ملے چلی میرے رام جی کی عجب براد عبد سے ملے چلی سکین کے سنی بیاں گے بچن بر سکین کے سنی بیاں گے بچن بر را کے سم سے کار عبد سے ملے چلی ہاں راجے سم سے کار عبد سے ملے چلی میرے رام جی کی عجب براد عبد سے ملے چلی عبد سے ملے چلی عبد سے ملے چلی عبد سے ملے چلی بھلو سری سیتا رام چندر بھگوال نکی جے براد عیودیا سے ملے چل پڑی راستے میں جتنی ندیاں تھیں ان ندیوں کے اوپر شری جنک جی نے سیتو بندوا دیا برادی کیسے اتریں گے پار اس لیے چھوٹی بڑی جتنی ندیاں ان ندیوں پر سیتو بنا دیئے تھے اور جگہ جگہ راستے میں بسترام کرنے کے لئے سواگت کے لئے جنک جی نے ساری بیوستہ کر دی اتنی بڑی براد عیودیا سے چل کر مِتھلا میں جب پہنچی تو شری جنک جی مہاراج نے آگے بڑھ کر کے درشت جی کا سواگت کیا سب پرس پر ایک دوسرے سے یتھا یوگ ملے اور پھر ان براتیوں کے رہنے کے لئے سندر صدن جو کسوری جی کا نج نواز تھا نج محل وہی درشت جی مہاراج کے لئے اور ان کے پریجنوں کے لئے دیا اور باقی سبھی براتیوں کے لئے سمجھتہ ستھان دیا لیکن جتنی بیوستہ جنک جی نے کی تھی وہ بیوستہ براتیوں کے حساب سے کم تھی کیونکہ جنک جی نے جو بیوستہ کی تھی وہ بیوستہ بہت کم تھی جنک جی نے اپنے سامرت کے انسار اور اچھا سے اچھا کیا لیکن براتی اتنے تھے کہ وہ بیوستہ کم پڑ گئی کتنے براتی تھے ایک لاکھ چونسٹھ ہجار کی چنتہ کو اور ان کے سنکل پہ کرتے ہی اشتہ سدھی اور نو ندھیاں سب پرگٹ ہو گئے اشتہ سدھی نو ندھی پرگٹ ہوئیں اور جانک جی نے ان کو آدیش دیا ساری بیوستہ کرو کہیں کسی پرکار کی کوئی کمی نہ اب تو مہراج ان سدھیوں نے ایسی سندر بیوستہ کی مہراج کسی کو کچھ پتا نہیں چلا اور سب کے لئے دب بیوستہ ہوئی ایک ایک ویکتی کے اوپر آٹھ آٹھ نوکر سیوہ کرنے والے ایک براتی کے لئے آٹھ نوکر اتنی بڑی سیوہ کی بیوستہ اور جس کو جو چاہے یہاں رہس کوئی جان نہیں پایا سب لوگ جنک جی کی بڑائی کرنے لگے واہ جنک جی نے اتنی بڑی بیوستہ لیکن رام جی جان گئے یہ سب تو کشوری جی کی کرپا کا پرینام ہے سیہ مہمہ رہ گنایت جانی سیہ مہمہ رہ گنایت جانی ہر سہ دے ہے تُو پہ جانی ہر سہ دے ہے تُو پہ جانی سیہ مہمہ رہ گنایت جانی سیہ مہمہ رہ گنایت جانی کشوری جی کی مہمہ کو رہ گنات جی نے سمجھا اور بڑے پرسند ہوئے پھر تو جنواسے میں درشت جی مہاراج بیٹھے رام جی ابھی نہیں آیا رام جی تو بشوامیتر جی کے ساتھ ہوئے رام جی کو پتہ چل گیا کہ پتہ جی آ گئے ہیں بھرات آ گئے ہیں بھائیہ بھرت آئے ہیں شترگن آئے ہیں ہمارے سب سکھا آئے ہیں اب تو رام جی کی من میں بڑا اُتاولہ پن ہوا ہے چل کر کے پتہ جی سے ملیں اپنے مِتروں سے ملیں لیکن رام جی کتنے سنکوچی ہیں بشوامیتر جی کے ساتھ آئے ہیں تو بشوامیتر جی کے آگیاں کے بینہ میں کیسے جاؤں ہردائے میں پتہ جی کے درشن کی لالسہ ہے اپنے پریجنوں سے ملنے کی لالسہ ہے لیکن وہیں جنکپور میں پاس میں ہی بشوامیتر جی کے پاس رام لکشمن ہے لیکن اپنے پتہ کے پاس نہیں گئے گروہ جی کی اور دیکھتے رہے گروہ جی انمتی دیں تب نہ جاؤں یہ مریادہ ہے دوسرا کوئی بیٹا ہوتا تو کہتا ہمارے باپ آئے ہم تو جائیں گے چلے جاسے لیکن رام جی تو انمتی کی پرتیک شاکر سے دیں پیتو آگمن سنت دو بھائی پیتو درسن لار پیتو درسن لار پیتو درسن لار پیتو درسن لار لج من مار پیسوامیتر بینے بڑھ دیکھی بھی سوامین بھی نبڑھنے کی اوپ جاؤر سن تو سے بھی سیکھی اوپ جاؤر سن تو سے بھی سیکھی اوپ جاؤر سن تو سے بھی سیکھی پیتو درشن کی لال سار اور سنکوچ کے کارن گرو جی سے کہہ نہیں پا رہے بھی سوامیتر جی سب سمجھ گئے اور بھی سوامیتر جی کے مند میں بڑی پرسندتہ بھی یہ کتنے سیلے ندھان ہیں کتنے سنکوچی ہیں چلو میں سویم ان کو لے کر کے چلتا ہوں بھی سوامیتر جی یہ بھی کہہ سکتے تھے ہاں ٹھیک ہے رام جاؤ جا کر کے پیتا جی کا درکھن کر لیکن بھی سوامیتر جی رام لکھمن کو لے کر کے سویم درشن جی کے مہارات پاس آتی بھی سوامیتر جی نے سوچا اگر میں ایسے ہی بھیج دوں گا تو درشن جی کے من میں کہیں دکھ نہ ہو جائے کہ جب کام تھا تو اتنی بنتی کر کے میرے بیٹوں کو لے گئے اور کام ہو گیا تو ملنے بھی نہیں آئے بھیج دیا بیٹوں کو لے جاؤ اس لیے بھی سوامیتر جی مہارات سویم رام لکھمن کو لے کر دیکھو بھگوان کی کتھا میں بند بند پر جگت کے بیوہار کا اتنا سندر برنن ہے ہمیں بیوہار کیسے کرنا چاہے ہر جگہ پر بیوہار کی سیکھ ہے یہ ہمارا سناتن دھرم بہت بیوہارک ہے اور بیوہار کے ساتھ ساتھ بیجیانک ہے اور بیجیانک کے ساتھ ساتھ آدھیاتمک آدھیاتمک بیجیانک اور بیوہارک ان تینوں کسوٹی پر جو کھرا اترتا ہے وہی سدھانت سنسار میں ٹکتا ہے اور باقی سدھانت مٹتے دنیا میں بہت سے سدھانت بنے بہت سے پنث بنے بہت سے مارگ بنے لیکن وہ مارگ اگر سیدھانتک تھے بیوہارک تھے تو بیجیانک نہیں تھے بیجیانک تھے تو بیوہارک نہیں تھے بیجیانک بیوہارک تھے تو اس میں آدھیاتمک کی گند نہیں تھی اس لئے سارے سدھانت مٹ گئے لیکن سناتن دھرم بولے اس سناتن دھرم کے اوپر بڑے بڑے آکرمن ہوئے اور آج سے نہیں ہجاروں برشوں سے سک آئے ہون آئے بودھ آئے سب نے اس کو ستایا باد میں ملیچ آئے انگریج آئے سب لوگوں نے اسے مٹانے کا پریاس کیا لیکن یہ بیوہارک ہے آدھیاتمک ہے اور بیجیانک ہے اس کارن سے آج بھی یہ سرکشت ہے اور سناتن یہی سناتن دھرم کی نسیس اتنے مت اتنے پنت اتنی اپاسنا پدھتی کے بعد بھی ہمارے سناتن دھرم میں بکھنڈن نہیں انیمت پندھ میں ایک مت دو مت ہو جاتا ہے تو تلواریں کھچ جاتی ہیں اور ہمارے ہاں شایو بھی ہیں شاکت بھی ہیں وائشنو بھی ہیں اسمارت بھی ہیں نرگن اپاسک بھی ہیں سگن اپاسک بھی ہیں بھکتی مارگی بھی ہیں بھی ہیں اس کو بھی سکھ ملے ہم سب کی سکھی کامنا کریں جو ناستک ہے اس کی بدھی شد ہو اسے بھی سکھ ملے سوستش و بششش خلح پرسیدتام جو دوشٹ ہیں وہ اچھے بن جائیں یہی بھگوان سے روز پرارتنا کرتے ہیں پرحلاج سارے وشو کا منگل ہو سربے بھونتو سکھنا سربے سنتو نرامی آحا سربے بھدرانی پششنتو ماں کسچت دکھ بھاگ کوئی دکھی نہ رہے ماں کسچت دکھ بھاگ بھویت کسی کو دکھ نہ ہو جو ہمیں دکھ دینا چاہتا ہے وہ بھی دکھی نہ ہو بھگوان اس کو بھی سکھی کرے یہ بھاونہ یہ اوداری اس اوداری کے کارن اس اودارتہ کے کارن سناتن دھرم آج بھی جیونت ہے اور یہ سدا رہے گا اسی کا نام تو سناتن سناتن کا مطلب جس کی کبھی شروعات نہ ہو اور جس کا کبھی انت نہ ہو جو سدا بدیمان رہے اسی کو سناتن کہتے ہیں سنا بھوا سناتنہ سنا بھوا سنا بھوا کا مطلب جو سدا رہتا ہمارے بھگوان بھی سناتن ہے اس لئے بھگوان کا بھی ایک نام سناتن ہے سنات سناتن تمہ بشتو سہسر نام بھگوان سناتن ہم آپ بھی سناتن ہیں یہ سریر بھلے مرتا پیدا ہوتا ہے لیکن آتما تو سناتن ہے جب سے بھگوان ہے تب سے ہم آپ بھی ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم آپ باد میں آئے ہیں جب سے بھگوان ہے تب سے ہم آپ ہیں کیونکہ ہم انہی کے انش ہیں ایسور انس جیو ابھیناشی ممائی وانسو جیو لو کے جیو بھوتا سناتنہ بھگوان کہتے ہیں سب جیو میرے انش ہیں ارجن نے کہا کب سے ہیں بولے جب سے ہم ہیں بھگوان بھی سناتن جیو بھی سناتن یہ بھگوان کی مایا یہ پرکرتی بولے یہ بھی سناتن اور اس مت کو ماننے کا سدھانت جو ہے بیدک سدھانت وہ بید بھی سناتن ہمارے آنسو سب کچھ سناتن بندووں بھگوان شی رام کی کتھا ہمیں بیوہار کی سکھشا دیو بیوہار سیکھنا ہے جس کو بیعپار سیکھنا ہے جو ستسنگ کرو ستسنگ جب ستسنگ میں آؤگے تب ہی جگت کے بیوہار کا سہی سہی گیان بھگوان شی رام کو لے کر بیشوامیتر جی آئے دونوں پکش کے لوگ بیٹھے جنگ جی آئے بھگوان شی رام کمار لکشمن اپنے پتا سے ملے بھائیوں سے ملے پرم آنند ہوا رام جی کو دیکھتے ہی سمپون برات جو تھی ن سب کی چھاتی سیتل ہو گئی گو سوامی تلسیداز جی بڑے سندر شبدوں کا پریوک کرتے ہیں برات جوڑانی رام ہی دیکھیں برات جوڑانی رام ہی دیکھیں برات جوڑانی پریت کریت نہ جاتی بخانی 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 رام ہی دیکھیں برات جوڑانی رام ہی دیکھیں برات جوڑانی جوڑانی مانے ٹھنڈے ہو گئے کیوں بولے سب بیاکل تھے کوئی پوچھ رہا تھا دولہ کہاں ہے کوئی پوچھ رہا تھا بیوہ کی تھی کب ہے کتنے کتنے پرشن تھے سب کے من میں بیاکلتا تھی اور رام جی آ کر کے جب جنواسے میں براتیوں کے بیچ میں بیٹھ گئے تو سب کو سنتوش ہو گیا اب ہمارے رام جی آگے اب تو دونوں پکش کے لوگ بیٹھے دونوں ونش کا پریچے ہوا اب دونوں ونش کا جب پریچے ہوا تو دشرت جی کے پکش سے شری گردیو بششت نے پورے ونس کا ورنن کر کے سنایا اب یکت پربھاو برمہ اب یکت جو پرماتما شریمان نارائن ہیں ان نارائن کے نابی کمل سے برمہ اُدپن ہوئے ساس्वتو نِت्य اب یاہ تسمان مریچ ہی سن جدنے اب یکت نارائن کے پتر برمہ برمہ کے پتر مریچی مریچی کے پتر کشیپ کشیپ کے پتر بیوسوان بیوسوان کے پتر بیوسوط منو اور بیوسوط منو کے پتر اکشواک اکشواک کے پتر نیمی اس پرکار سے ان کے پتر ککشی ککشی کے پتر بککشی اس پرکار برمہ سے لے کر کے دشرت جی تک پورے ونس کا ورنن وششت جی نے کیا اور وششت جی نے کہا ایسا پویتر بندس جو ہے اس بندس میں رگنند نرام کا جنم ہوا ہے اور رگنند نرام کے لیے میں سیتا کا ورن کرتا ہوں لوگوں نے پسپ پرشا کی جے جے کار کی بلو شری سیتا رام چندر بھگوان کی جے دشرت جی مہاراج بڑے پرسند ہوئے لیکن دشرت جی کا مکھ منڈل تھوڑا اوداس ہو گیا گردیو بسچ نے دیکھا راجن آپ کے بیٹے کا بیوہ ہونے جا رہا ہے آپ کو تو پرسند ہونا چاہیے آپ اتنے اوداس ہو تو دشرت جی نے کہا گردیو پرسند تو میں بھی ہوں پرسندتہ مجھے بھی ہے لیکن ایک بات کی چنتہ ضرور ہے بلے کیا چنتہ ہے دیکھو جیون میں کبھی بھی چنتہ ہو تو کیول گرو سے کہنا چاہیے اتھوا گوویند سے کہنا چاہیے یہ دشرت جی نے پہلے سے سیکھ رکھا جب چنتہ ہوئی ایک بار بھوپت منمہ ہی بھے گلان مورے ستنا ہی تو گرو گریہ گیو تُرت مہی پھلا اور گرو جی سے ہی کہا جیون میں کوئی چنتہ ہو کوئی سمسیہ ہو تو یا تو گرو جی سے کہو یا تو گوویند سے کہو بھگوان سے دشرت جی نے سوچا گرو جی کو تو بتا نہیں ہے دشرت جی نے کہا گردیو چنتہ بس ایک بات کی آپ کو سب پتا ہے چاروں بھالک ایک ساتھ گرب میں آئے ایک سمیں پیدا ہوئے ایک ساتھ بڑھے ایک ساتھ گروکل میں پڑھنے گئے ان کے سارے सنسکار ایک ساتھ ہوئے چاروں بھائیوں کے لیکن آج ایک بھائی کا بیوahahaha ہہ ہوں رہا ہے تین بھائی کا بتا نہیں ہوں رہا ہے یہی میری چنتہ کا ذوش ہے ان کا بیوtight بھی چاروں کا ایک ساتھ ہو جاتا اور میں دیکھ لیتا ہوں تو میرے جیون کی ساری اچھا کوئی وجہ اب میری کوئی اچھا شیش بچی نہیں چاروں کماروں کا بیوہ ایک ساتھ ہوتا تو کتنا اچھا ہو اور یہ درشت جی کا کہنا بھی اچت تھا اور جو ہی درشت جی نے ایسا کہا تو بسیسٹ جی نے بلمب نہیں کیا جنگ جی سامنے بیٹھے تھے بینا پوچھے بینا کسی کی انمتی لیے جنگ جی نے بسیسٹ جی نے کہا راجن آپ کی بیٹی جو ارملا ہے چھوٹے کمار لکشمن کے لیے آپ کی بیٹی ارملا کا میں برن کرتا ہوں ارملا کا بیواہ لکشمن کے ساتھ تیں کرتا ہوں ایسا بسیسٹ جی نے کہا تو دیوتاؤں نے پسپ برشا کی لوگوں نے جہجے کار کی باہ لکشمن جی کا بیواہ گردیو بسیسٹ نے وہیں بیٹھے بیٹھے تے کر دیا نہ دشرت جی سے پوچھا نہ جنگ جی سے پوچھا کہ آپ کو سوکار ہے کہ نہیں سوکار ہے یہ گروہوں کی مہمہ رہی ہے مہارات جس کے کل میں گروہوں کے پرتی اتنا آدر تھا اسی کے کل میں بھگوانہ اتری تھا گروہ کی وانی میں اتنا بسواز تھا ہمارے گروہ جی جو کہیں گے وہ گلت نہیں کہیں گے ان کی بات مان لینے میں بھلائی ہے ماں تو پتاں اور پربھو کی وانی بینہی بیچار کریے سو بیچار آگیاں گروہ نام عویچارنیا گروہ کی آگیاں میں بیچار نہیں کرنا چاہے یہ بسواز تھا ایک بار بھی راجہ جنک جی نے یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ سممندہ میں سوکاری یہ کہیں گھر میں دو دو بیٹی کیسے جانے اور نداشت جی نے کچھ کہا گروہ جی نے کہہ دیا تو بیادتا ہے تب تک بسوامیتر جی سامنے بیٹھے بسوامیتر جی نے سوچا مجھے بھی کچھ کرنا چاہے بسوامیتر جی اٹھ کر کے کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی کسی سے کچھ نہیں پوچھا اور بسوامیتر جی نے کہا آج کی سبھا میں جنک جی کے چھوٹے بھائی سانکاس سدیش کے راجہ مہاراج کشت دھج اپنے پریوار کے سہت اس بیواہ میں سملت ہونے کے لئے آئے ہوئے مہاراج کشت دھج وہیں بیٹھے تھے جنک جی کے چھوٹے بھائی سانکاس سدیش کے راجہ تھے وہ وہیں بگل میں بیٹھے تھے بسوامیتر جی نے کہا ان کی دو بیٹیاں ہیں ایک کا نام مانڈوی ہے اور ایک کا نام ستکرتی ہے اور دونوں بیٹیاں اس بیواہ اتصو میں آئی ہوئی ہیں تو کمار بھرت اور کمار سترگن کے لئے مہاراج کشت دھج کی دونوں بیٹیوں کا میں برن کرتا ہوں انہوں نے گوشنا کرتا ہوں مہاراج کشت دھج پرسند ہو گئے میں تو اپنی بھتی جی کا بیواہ دیکھنے آیا تھا اپنی بھتی جی کے بیواہ میں انہوں نے اتنی کرپا کی میری دونوں بیٹیوں کے بیواہ تین ہو گیا اور ایک ہی کل میں اب تو مہاراج آنند چار گناہ ہو گیا ایک بیواہ میں جتنا آنند ہو اور چار چار بیواہ ایک ساتھ ہونے جا رہے ہیں آنند چطر گنیت ہو گیا باجے بجنے لگے چاروں طرف جائجے کار ہونے لگی پھر تو پرم آنند ہوا جنک جی کے آنگن میں سندر منڈپ کا نرمان ہوا اور سندر منگل کا لشہ جائے گئے سہنائیاں بجنے لگیں منگل گیت گایا جانے لگا اور بھگوان کے سکھاؤں نے تھاکور جی کے مطروں نے چاروں دلہ سرکار کو سجایا رام کو لکشمن کو بھرت کو سترمن کو چاروں بھائیوں کو دولہ ویش میں سجایا سندر جامہ جوڑا پہن کر دولہ ویش میں سج کر چاروں بھائی جب گھوڑے پر بیٹھے نگاڑے بجے نکارے بجے درشت جی مہاراج آگے ہاتھی پر بیٹھ کر کے چل رہے ہیں اور درشت جی کے بھگل میں ایک سفید رنگ کا ہاتھی چل رہا ہے اور اس پر کون بیٹھا ہے اس پر سرگ کے راجہ اندر بیٹھے ہوئے اندر اور درشت جی ایک ساتھ چل رہے تھے درشت جی کا جو گج تھا وہ شیام ورن کا اور دیو راج اندر کا ہاتھی سفید چار دانتوں والا گج راج اے راوت دونوں راجہ چل رہے ہیں مہاراج لوگ دیکھ کر کے آشتر چکت ہو رہے ہیں دیو راج اندر بھی برات میں سملت تھے وشت دی مہاراج رت پر بیٹھے ہیں اور چاروں دلہ سرکار گھوڑے پر بیٹھے ہیں گو سوامی تلسیداز جی کہتے ہیں جس گھوڑے پر رام جی بیٹھے نا وہ گھوڑا کون تھا وہ کوئی سادھارن گھوڑا نہیں تھا کہ بجار سے کوئی کرائے کی گھوڑی آئی ہو اور رام جی بیٹھ گئے ہیں وہ گھوڑا کون تھا وہ ساکشات کام دیو ہی گھوڑا بن کر کے آیا کام دیو کام دیو سے زیادہ سندر کیول بھگوان ہے سب سے سندر اگر کسی کو مانا جاتا ہے تو کام دیو کی اور کروڑوں کروڑوں کام دیو جن کی سندرتہ کے سامنے تُچھ ہوں وہ بھگوان کا سندر دیو تو آج کام دیو ہی گھوڑا بن گیا مہاراج بھگوان کی سیبا کے لیے گو سوامی تلسیداز جی برڑنگ کرتے ہیں رامان میں جنوباج بیس بلائی من سجل رام ہی تے اتی سوہ ہی جنوباج بیس بلائی من سجل رام ہی تے اتی سوہ ہی آپ نے بیبل روب گن کرتے ہیں سکل بھوبن بھی مہاری آپ نے بیبل روب گن کرتے ہیں سکل بھوبن بھی مہاری جنوباج بیس بلائی من سجل رام ہی تے اتی سوہ ہی جنوباج بیس بنای منسج منسج منے کام دیو کام دیو ہی باجی باجی منے گھوڑا جنوباج بیش بنای منسج کام دیو ہی گھوڑا بن کر کے آیا اب تو مہاراج کام دیو جب گھوڑا بنا کام دیو تو ایسے ہی پرم سندر اب تو آدھے سے جاتے لوگ تو کھالی اس گھوڑے کو دیکھ رہے تھے کتنا سندر اور جب اسی کا برنن کریں اس کی پونچ دیکھو آہا اندر دھنوس کے سمان کتنی سندر اس کی لگام دیکھو گو سوامی جی نے برنن کیا مہاراج کتھا میں میں کتنا بتاؤں رامائن لے کر کہ پڑھو اور اس کا چنتن کرو تب آنند آئے گا اسی لئے میں کہتا ہوں کچھ اپنے سے بھی کرو سن کر کے تو کیول پریرنا ملے گی کچھ کرنا پڑے گا تب اس کا آنند پورا پورا آپ کو ملے گا اب مہاراج کوئی برنن کرے اس کی لگام دیکھو کتنی سندر ہے اس کے پیٹ پر جو جین پڑی ہی ہے کتنی سندر ہے اس کی کان کتنے سندر ہیں کوئی بھکت آگئے کوئی سنت آگئے اور ان سنت نے کھا رہے کیا اس دھوڑے کے کان اور ناک کا برنن کر رہے ہو اس پر جو بیراجمان ہیں جرہا ان کا درشن کرو وہ کون ہیں کام دیو کو گھوڑا بنایا یہ بڑا سندر اپدیش بھی ہے رام جی بیواہ کرنے جا رہے ہیں گریہست جیون میں پریش کرنے جا رہے ہیں اور گھوڑا کون بنا بولے کام دیو اور کام دیو جو گھوڑا بنا ہوا ہے اس کی لگام کس کے ہاتھ میں بولے رام کے ہاتھ میں کام کی لگام کس کے ہاتھ میں ہے بولے رام کے ہاتھ میں کام دیو ہی تو گھوڑا بنا کام کی لگام رام کے ہاتھ میں اور اس کی لگام کو کسے ہوئے ہیں رام اور تب بھی واہ کرنے جائے یہ سنکیت ہے گریہست جیون میں جاؤ لیکن کام کے بش میں ہو کر کے مت جاؤ کام کو اپنے بش میں کر کے جاؤ کام تمہارے بش میں ہوگا کام کی لگام تمہارے ہاتھ میں ہوگی تو تمہارا گریہست جیون پوتر اور منگل میں ہوگا اور کام کے پروش ہوگے تو وہ کام تمہیں پتن کے مارک پر لے جائے یہ گریہست جیون کا سندیش ہے کام کی لگام رام جی کے ہاتھ میں کام تمہارے اوپر سوار نہ ہو کام پر تم سواری کرو کام تمہارے بش میں آج لوگوں کے اوپر کام سوار ہو جاتا ہے اور کام جب سوار ہوتا ہے تو کاماتورانام نبھےم نلججہ کاماتور پرانی کے لیے نبھے ہوتا ہے نلججہ ہوتا ہے لیکن جب کام پر ہم سوار ہوتے ہیں کام کو ہم اپنے بش میں کر کے چلتے ہیں تو ہم جیون میں سفل ہوتے ہیں جیون میں سکھ سمردھی کو پاتے ہیں اور ہمارا سنسکار سرکشت بنا رہتا ہے رام جی کام دیو کو ہی گھوڑا بنا کر کے بیاء کرنے جا رہے ہیں اب مہارا جب چاروں دلہ چلے سکھیوں نے دیکھا سکھیاں پرسند ہو گئیں اور سکھیاں گیت گانے لگیں سکھیوں نے کہا دیکھو چاروں دلہ کتنی سندر ہیں ایک سے ایک عدبت ایک سکھی نے کہا چاروں دلہ تو سندر ہیں لیکن اس میں جو بڑا والا ہے نا وہ تو کمال کا ہے میتھلا کی سکھی نے کہا بڑا سندر پد ہے میتھلا کی سکھی کہتی ہے کہ آج میتھلا نگریہ نحال سکھیا چاروں دلہ میں بڑکا کمال سکھیا چاروں دلہ میں جو بڑا والا ہے وہ تو کمال کا ہے آج میتھلا نگریہ نحال سکھیا چاروں دلہ میں بڑکا کمال سکھیا چاروں دلہ میں بڑکا کمال سکھیا آج میتھلا نگریہ نحال سکھیا آج میتھلا نگریہ نحال سکھیا چاروں دلہ میں بڑکا کمال سکھیا ماتھ مانی موری آ کنڈل سوہ کنوار ماتھ مانی موری آ کندل سوہ کنوار لالے لالے چندن سوہیں ان کے بھال سکھیا چاروں دلہ میں بڑکا کمال سکھیا چاروں دلہ میں بڑکا کمال سکھیا آجو میتیلا نگری آنی حال سکیا چاروں دلہ میں بڑ کا کمال سکیا چاروں دلہ میں بڑ کا کمال سکیا سابر سابر گورے گورے جوڑیاں جہاں نہیں سابر سابر گورے گورے جوڑیاں جہاں نہیں اگریاں نہ دیکھ لینا سنے لینا کانے جھوک جھوک جھوڑی جیئے بے مثال سکیا چاروں دلہ میں بڑ کا کمال سکیا چاروں دلہ میں بڑ کا کمال سکیا مگن مگن آج مگن دھرتیاں مگن مگن آج مگن دھرتیاں دیکھ دلہ جی کے ساوری سورتیاں دیکھ دیکھ دلہ جی کے ساوری سورتیاں بال برد نر ناری سب بے حال سکیا بال برد نر ناری سب بے حال سکیا چاروں دلہ میں بڑ کا کمال سکیا چاروں دلہ میں بڑ کا کمال سکیا بھگوان کے سندر سوروک کو دیکھ کر کیا دولہ ویش بارہ ورس کی عوصتہ نیل منی کے سمان مرکت منی کے سمان بھگوان کے شریعنگ کی کانتی ہے مستق پر مور مور میں موتیوں کی لر لٹک رہی ہے سندر پیتام بر جامہ جوڑا پہنے ہو گلے میں ہار کندے پر انگت باجو بند ہاتھوں میں کنگن مدرکائیں ایسا دب سوروک دیکھ کر مطلہ کے جتنے بال بردھ تھے جوان تھے سب بیاکل ہو بال بردھ نر ناری سب بے حال سکیا سب بے حال ہو گئے مہاراج ساروک دیکھ کر تب مطلہ کی سکھیوں نے کہا ہمارا سو بھاگ یہ دیکھو سچ میں مطلہ کی سکھیوں کا جو سو بھاگ کہے وہ سو بھاگ کے بڑے بڑے مونی مہاتماؤں کا بھی نہیں ہو سکتا کیا سو بھاگ گئے ان سکھیوں کا تو مطلہ کی سکھیوں کہتی ہیں کہ جن کا لاغی جوگی مونی جب تپ کئیلن جن رام کو پانے کے لیے ان کا درشن کرنے کے لیے بڑے بڑے مونی مہاتماؤں جب کرتے ہیں تپ کرتے ہیں وہ رام جی ہمارے مطلہ میں پہونا بن کر کے آئے ہیں دولہ بن کر کے آئے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے لوگ تپسیا کرتے ہیں اور یہ سوئیم چل کر کے میرے یہاں آ رہے ہیں یہ میرا سو بھاگ یہ مطلہ کی سکھیوں کہتی ہیں جن کا لاغی جوگی مونی جب تپ کئیلن جن کا لاغی جوگی مونی جب تپ کئیلن سکھیوں نے کہا جن کا لاغی جوگی مونی جب تپ کئیلن سے ہی ہمارا مطلہ میں پاہن بن کر کے آئے ہیں جن کے لئے بڑے بڑے مونیوں نے تپ کیا وہ میرے مطلہ میں آج دولہ بن کر کے آئے ہیں تو کیا سواغت کروگی ان کا تو مطلہ کی سکھیاں کہتی ہیں آج لوڑہ سے سکائی بھی ان کر گال سکھیا ان کے گال کو آج لوڑہ سے سیکیں گے یہ مطلہ کی ایک ریت ہی ہے بیدھی ہے دیواہ میں ہر دیش میں اپنی اپنی پرمپرائیں ہوتی لوگ پرمپراؤں کا لوگ نرواہ کرتے تو مطلہ کی یہ ایک لوگ پرمپرہ ہے کہ جب دولہ آتا ہے تو دولے کے گال کی سکائی ہوتی ہے کون چیز سے سکائی ہوتی وہ لے لوڑہ سے لوڑہ کیا ہوتا ہے وہ لے پرانے جوانے میں آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں مسالہ پیسنے کیلئے نمک پیسنے کیلئے ایک پتھر ہوتا تھا ایک بڑا پتھر اور ایک چھوٹا پتھر تو جو بڑا پتھر ہوتا ہے اس کو تو شل بولتے ہیں اور جو چھوٹا ہوتا ہے اس کو لوڑہ بولتے ہیں سل لوڑہ ہمارے آقاد کہیں کہیں پر اس کو شل بٹا بھی کہتے ہیں شل جو ہے وہ نیچے والا اور اوپر جو رہتا ہے چھوٹا سا وہ بٹا تو اس کو لوڑہ کہتے ہیں تو جب بیوہ ہوتا ہے تو دولہ جب آتا ہے تو اس لوڑہ کو پوڑا کی تھالی میں رکھے رہتی ہیں سکھیاں گھر کی استریاں حلدی اُلدی لگا کر اور اسی لوڑہ کو دیپک میں گرم کر کے وہ دیپک جلتا رہتا ہے اسی دیپک میں اس کو سینکھتی ہیں اور سینکھنے کے بعد گرم کرنے کے بعد اس لوڑہ کو تین بار دولے کے موہ پر گھما کر کے اس کے گال میں چھوائیا جاتا ہے اس کو گال کی سکھائی کہتے ہیں تو مطلع کی سکھیوں نے کہا کہ جن کے لئے بڑے بڑے منیوں نے تپ کیا دھیان کیا وہ میرے مطلع میں پاہن بن کر کے آئے ہیں دولہ بن کر کے آئے ہیں آج لوڑہ سے سکھائی بن کر گال سکھیا چاروں دولہ میں بڑکا کمال سکھیا آج لوڑہ سے ان کے گال کی ہم سکھائی کریں گے دولہ سرکار آئے سکھیوں نے کہا سرکار اب آگے آپ کو پالکی میں بیٹھ کر کے چلنا دولہ سرکار گھوڑے سے اتر گئے پالکی میں بیٹھ کر اور پالکی میں بیٹھ کر کے جب چاروں دولہ سرکار چلے پرسنگ تو بہت ہے کیول منڈپ تک پہنچنے میں پرسوں ہو جائے گی آج کی قطعہ تو چھوڑو کل کی بھی چھوڑو پرسوں کہیں منڈپ میں بھگوان رام جی پہنچیں گے اگر اس گتی سے ہم دیعہ کی بات کہیں گے جیسے لئے اب تھوڑی جلدی جلدی باتیں کر کے پوری کرنی ہے ایک ایک کتنی بدھیاں ہوئی ہیں اب سکھیاں براتیوں کا سواگت کرتی ہیں برات جب دوار پر پہنچی تو سکھیوں نے براتیوں کا سواگت کیا اور گیت گایا سکھیوں نے کہا سکھی دوارے لگی بریات سجن کو سواگت کرو برات کا سواگت کرتی ہیں سکھیاں سکھی دوارے لگی بریات سجنے کو سواگت کرو سکھی دوارے لگی بریات سکھی دوارے لگی بریات سکھی دوارے لگی بریات سکھی نے کہا سمدھن سیاں رنگ رتیمانی یہ اچرج کی بات جو ہماری سمدھن ہے تو شلیہ جی ان کو سیاں رنگ اچھا لگا ہوگا اسی لئے کچھ ڈال میں کالا ہے اب یہ بات سن کر کے درشت جی ہاتھی پر بیٹھے تھے بغل میں درشت جی بھی تھے درشت جی کو ہسی آگئے اب بیواہ میں سمدھی اور سمدھن کو جب سسرال پکش کے لوگ گالی سناتے ہیں بینگ بچن سناتے ہیں تو ان بچنوں کو سن کر کے بیکتی ہستا ہی ہے اور کیا کر سکتا ہے کیوں لہنسو آنند لو اب درشت جی بھی مسکرانے لگے جب درشت جی مسکرانے لگے تو سکھی نے درشت جی کی اور دیکھا اور سکھی نے سوچا چلو ان کو بھی دو چار سنا ہی دیتے ہیں سکھی نے کہا ان کو دیکھو چکرورتی سمرات اور سمدھن کی کرتوت کو سن رہے ہیں اور اس کے بعد بھی ان کو لاج نہیں آ رہی ہے اوپر سے ہس رہے ہیں سمدھن کی کرتوت سنت ہے سمدھن کی کرتوت سنت ہے سمدھن کی کرتوت سنت ہے سب ہوں ناہی لجان شکرورتی سنت ہے سیکھی نے کہا سمدھی نے کہا سمدھین کی کرتوت سنت ہیں تبہوں نہ ہی لجات سمدھین کی کرتوت سن رہے ہیں پھر بھی ان کو لاج نہیں آ رہی ہے اور کر کیا رہے تھے درشت جی ہاتھی پر بیٹھے بیٹھے اپنی موچوں کو پھیر رہے تھے بار بار چکرورتی حمرات چار چار بیٹوں کا بیعہ کرنے جا رہے ہیں اور سمدھی کی سان تو ایسے بھی زیادہ ہوتی ہے وہ بھی باپ والے سمدھی تو دونوں ہوتے ہیں کنیا کا پتا اس کا سمدھی وہ اس کا سمدھی لیکن دولے کا جو باپ ہوتا ہے اس کی شام کچھ الگ ہی ہوتی ہے اور یہاں تو چار چار بیٹوں کو بیعہنے جا رہے ہیں اس لئے درشت جی کی سان بڑی گجبتی مارا اپنی موچوں پر ہاتھ پھیر رہے تھے اور ہاتھی پر بیٹھے ہوئے چل رہے تھے سمدھی جی ہاتھی پر بیٹھے 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 سمدھن کی کرتود سن رہے ہیں پھر بھی ان کو لاج نہیں آ رہے ہیں تو دوسری سکھی نے کہا جانتی نہیں ہو جب یہ ایوڈیا سے چلے تھے تو اپنی لاج سرم کو بیچ کر کے آئے تھے انہوں نے اپنی لاج سرم بیچ دیا جیسے کوئی بہت نرلج بیکتی ہو تو لوگ کہتے ہیں مہاراج لاج سرم کو اس بیکتی نے بیچ دیا ایک سکھی نے کہا بیچ نہیں دیا انہوں نے اپنی لاج سرم کو گیرمی رکھ دیا اسی لئے سمدھن کی کرتود سننے پر بھی ان کو لجا نہیں آ رہی ہے اوپر سے ہنسی آ رہی ہے سکھی نے کہا لاج سرم سب بیچ کونچی کے لاج سرم سب بیچ کونچی کے لاج سرم سب گیرمی رکھ کے لاج سرم سب گیرمی رکھ کے مگ ہی پانے چوار سجنے کو سواگت کرو سکھی دوارے لگی بریات سجنے کو سواگت کرو سکھی دوارے لگی بریات سجنے کو سواگت کرو اب سکھیاں جب درشت جی کو بینگ بچن سنانے لگی براتیوں کو سنانے لگی بسشت جی بیٹھے تھے مہاراج رتبر بیواہ میں کوئی نہیں بچتا ہے مہاراج سسرال کی سکھیاں سب کو کچھ نہ کچھ سنا دیتی اب دیکھا جب بسشت جی مہاراج کو تو بسشت جی تو تپسوی ہیں اور ان کا شریر بھی دبلہ پتلا تو ایک سکھی نے کہا یہ دیکھو ان کو دیکھنے میں کتنے دبلے پتلے ہیں لیکن جب کھاتے ہیں تو بھر بھر تھالی کھاتے ہیں مہاراج دیکھنے میں تو بڑے دبلے پتلے ہیں لیکن جب پاتے ہیں تو پھر بھر بھر تھالی پاتے ہیں سکھی نے کہا کیا پتہ ہیں بھر بھر تھالی کھاتے ہیں رام جی سے پوچھے جنک پل کے ناری ہم تو سے پوچھے لا او دنس داری ہم تو سے پوچھے لا او دنس داری ایک بھائی وہ نکائے ایک بھائی کاری پتا دے بھگوہ لگوہ دیتے کائے گاری پتا دے بھگوہ لگوہ دیتے کائے گاری راجہ دسرت جی کائے ہوسیاری 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 ایکو مردوہ پہ ایکو مردوہ پتی تی دو ناری پتا دے بھگوہ لگوہ دیتے کائے گاری بتا دے بھگوہ لگوہ دیتے کائے گاری مدلہ کی سکھیوں نے کہا بھائیہ بھگوہ یہ بتاؤ لوگ آپ کو گالی کیوں دیتے ہیں سکھیاں رام جی سے ہی پوچھتے ہیں آپ کو لوگ گالی کیوں دیتے ہیں لیکن گالی دیتا ہے سکھی نے کہا لوگ یہی کہتے ہیں آپ کے پتا جی نے بڑی چطورائی کی بڑی ہوسیاری کی تین تین اسٹری پر ایک پروش تین تین بیاہ کیا کتنے چطور تھے تمہارے پتا جی ایسا کہہ کر کے اپہاس کیا اور بھی سکھی نے بہت ساری باتیں کہیں کہ دیکھے میں دوبر پاتر کھائے بھر بھر کھاری یہ بڑوا بابا کے پکل پکل داری یہ بڑوا بابا کے پکل پکل داری یہ بڑوا بابا کے پکل پکل داری گردے وہ بسسٹ بگل میں بیٹھے تھے اور بسسٹ جی تو بردھا ہے اور بڑی بڑی ان کی داری تھی تو مدھلا کی سکھیوں نے بسسٹ جی کو بھی دو چار کھری کھوٹی سنا دیتا مدھلا کی سکھیوں نے کہا یہ بڑوا کے پکل پکل داری پکی پکی داری ہے لیکن جب کھانے بیٹھتے ہیں تو ایک ایک تھاری کھاتے ہیں یہ بڑوا بابا کے پکل پکل داری یہ بڑوا بابا کے پکل پکل داری دیکھن میں چھوٹ لاغ کھائے بھر بھر تھاری بتا دے بابوا لوگوہ دیتے کائے گاری بتا دے بابوا لوگوہ دیتے کائے گاری رام جی سے پوچھے بتا دے بابوا لوگوہ دیتے کائے گاری بتا دے بابوا لوگوہ دیتے کائے گاری بتا دے بابوا لوگوہ دیتے کائے گاری سکھیوں نے بھگوان کو بڑے بینگ بچن سنائے انت میں پالکی میں بیٹھ کر کے دلہا سرکار جب دوار پر پہنچے تو سکھیوں نے دلہا سرکار کی آرتی اتاری پرچھن کیا اور پھر سکھی نے کہا اب پالکی سے اتر کر کے پیدل چلو کیونکہ یہ پالکی گھوڑا ہاتھی یہ آنگن میں نہیں جائے گا آنگن میں تو پیدل جانا پڑے گا دروازے تک سواری آتی ہے بھیتر تو پیدل ہی جانا پڑتا ہے تو رام جی نے لکشمن جی کی اور دیکھا لکشمن جی نے رام جی کی اور دیکھا اور اشارے اشارے میں دونوں نے بات کر لی لکشمن جی نے کہا بھئیہ سسرال میں آئے ہیں پیدل چلیں گے سواری سے چلیں گے سکھیوں نے کہا سرکار یہاں سواری نہیں جائے گی سواری تو یہی رتک آئے گی اب تو اتر نہیں پڑے گا سکھی نے کہا کہ اتر ہی پدھارو پک پاونے للت گتی اب تو آپ یہاں سے اتر کر کے پیدل چلو اپما بتاؤیں سکھی ایک ایک چال کی جب آپ چلو گے تو آپ کے چال کی میں اپما بتاؤں گے آپ کیسے چلتے ہو آپ کی چال کیسے لکشمن جی کو اچھا نہیں لگا لکشمن جی کو تھوڑا روش آ گیا یہ سکھیاں میرے پربو سے اس طرح کی باتیں کرتی ہیں لکشمن جی کو تھوڑا روش آیا تو سکھی نے لکشمن کی اور دیکھا اور کہا کری کے خیال لچمن لال سنو سکھیوں نے کہا سن لو لکشمن جی کری کے خیال لچمن لال سنو نہ بجائی ہو یہاں گال یہ گلی ہے سسرال کی یہاں گال مت بجانا یہاں زیادہ مت بولنا یہ سسرال کی گلی ہے لکشمن جی نے کہا کیوں کیا کروگی تو سکھیوں نے کہا جب دولہ بہت گال بجاتا ہے نا تو اس کا گال بجانا بند کرنے کیلئے ہم لوگ یہ اپائے کرتی ہیں وہ لے کیا اپائے وہ لے لڑا دیکھ رہے ہو نا وہ جس لوڑا کی بات ابھی آئی سکھی نے کہا یہ لوڑا دیکھ لو اس لوڑا کو گرم کر کے آپ کے گال کی سکائی کریں گے گال بجانا بند ہو جائے گا سکھی نے کہا کہ آرتی کی باتی میں چھپائے لوڑا تاتی کر آرتی کی باتی میں چھپائے لوڑا تاتی کر ساری سرہج سب سکائی کریں آپ کے گال کی سکائی کر دیں گے بولیو بیچار نہ تو ہوئے سشٹا چار خوب لیجیے نیہاری جھانکی پریچھن کے تھالکی دیکھ لو یہ تھالکی جھانکی اس میں لوڑا بھی رکھا ہوا ہے لکشمن جی نے کہا ہے کس کے لیے سکھیوں نے کہا آپ جیسے دولے کے لیے اس کا اپیوگ ہوتا ہے اب تو لکشمن جی بیچارے چپ ہو گئے چاروں بھائی پالکی سے اتر گئے اور جب اتر گئے تو سکھیوں تعلی بجا کر کے ہنسنے لگے اتر گئی لیں اتر گئی لیں چاروں دلہا جی پالکی سے اتر گئی لیں اتر گئی لیں اتر گئی لیں اتر گئی لیں ہو چاروں دلہا سواری سے اتر گئی لیں چاروں دلہا سواری سے اتر گئی لیں اُتر گئی لے چار دلہا سواری سے اُتر گئی لے برکو دلہا بغارت لئے سے کی برکو دلہا بغارت رئے سے کی برکو دلہا بغارت رئے سے کی برکو دلہا بغارت رئے سے کی سسراری میں سے کی بسر گئی لے چار دلہا سواری سے اُتر گئی لے چار دلہا سواری سے اُتر گئی لے رہی لے اکڑے ہم ایسے نہ اُتر گئی لے چار دلہا سواری سے اُتر گئی لے چار دلہا سواری سے اُتر گئی لے سکھیوں نے کہا بہت اکڑ رہے تھے دلہا سرکار نہیں اُتر گئی لے لیکن ایک چھٹکی میں ان کی اکڑ ہم نے اُتار دی اور ان کو نیچے اُتار دیا اب رام جی کیا کرتے اب دلہا سرکار ہنسنے لگے اب سکھیوں کے اس کرتے پر دلہا کیا کر سکتا ہنس ہی تو سکتا چار دلہا سرکار جب ہنسنے لگے تب سکھیوں نے کہا واہ اب کیا بات ہے کھیل گئی لے کھیل گئی لے دلہا کی بتیسی کھیل گئی دلہا کی بتیسی کھیل گئی ہے تو ہنسنے لگے مِتھلا کی سکھیاں بری پرسند ہوں اتنا رس لیا ہے مہراج مِتھلا کی سکھیوں نے بھگوان شری رام جو پرم رسمی ہے جن کو ویدوں نے کہا رسو وی سہ حیو آیم لبھانندی بھوٹی اس رس کا صحیح آسوادن کو مدھلا کی سکھیوں میں مدھلا کی سکھیوں نے اس رس کا آنند لیا اور جلاز رکار پالکی سے اتر گئے سکھیاں لے کر کے چلیں یہی بھی دھی رام منڈ پہیں آئے یہی بھی دھی رام منڈ پہیں آئے یہی بھی دھی رام منڈ پہیں آئے ارگ تے ہی آسن بیٹھائے ارگ تے ہی آسن بیٹھائے یہی بھی دھی رام منڈ پہیں آئے یہی بھی دھی رام مانڈپ میں آئے اس ویدھی سے سکھیاں چاروں دلہ سرکار کو لے کر کے مانڈپ میں آئیں ارگھ دیا پوجن ہوا پھر رام جی مانڈپ میں بیراج مان ہوئے پھر کشوری جی کو سکھیاں لے کر کے آئیں اور کشوری جی جب مانڈپ میں آئیں تو شری جنگ جی مہاراج نے کشوری جی کو اپنے گود میں بیٹھایا پہلے سے ہی برامنوں نے منگل کلش بیدکا کا نرمان انکرارپن پالکا کا نرمان یہ سب بیدھان جو یقمی بیوہ میں ہوتا ہے وہ سب پہلے سے ہی آنچاریوں نے کر کے رکھا تھا شری جنگ جی مہاراج نے جانکی جی کو اپنی گود میں لیا برامنوں نے سوستی واچن کیا بید منتر کا پاٹ کیا اور پھر شری جنگ جی مہاراج اپنے ہاتھ میں جل لے کر جل دوربا پوگ پھل دربی شنک ان پویتر پدارتھوں کو ہاتھ میں لے کر شری جنگ جی مہاراج کنیا دان کا سنکلپ کرتے ہوئے کنیا دان کا سنکلپ کرتے ہوئے جنگ جی نے کہا کنیا دان کا سنکلپ کرتے ہوئے کنیا دان کا سنکلپ کرتے ہوئے جنگ جی نے کہا یہ میری بیٹی سیتا یم سیتا مم سوتا یہ میری بیٹی اور سہدھرم چریتا آج سے یہ تمہاری سہدھرمینی ہوگی پرتیک شچائی نام بھدرم تے پانیم گھنی شپانینا میری اس بیٹی کا ہے رام تم پانی گھن کرو ایسا کہتے ہوئے جنگ جی نے اپنے اس سنکلپ کے جل کو رام جی کے ہاتھ میں ایسے ڈال دیا اور جیوں ہی جنگ جی نے رام جی کے ہاتھ میں وہ جل ڈالا مہاراک اتیوکتا پرکشپت راجہ منتر پوتم جلم تدہ منتر پوتم جلم منتر سے ابھی منترت کش جل کو سنکلپ کے جل کو جب رام جی کے ہاتھ میں ڈالا اسی سمیں دیوتاوں نے دندو بھی بجائی اور جہزے کار کی پسپ کی ورشاتی مہارا ہے بولو سری سیتا رام چندر بھگوان شری جنگ جی نے کنیا دان کیا ایم سیتا ممز گھتا ایک بات کہیں اور میں بیسواس سے کہتا یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں لگ بھگ سبھی کے بیاہ ہوئے ہیں ہمارے آپ جیسے تو دو چار مہاتمہ بھلے نکل آوے نہیں تو بیاہ تو سب کئی ہوا ہوگا لیکن آپ کو اپنے بیواہ میں بھی اتنا رس نہیں ملا ہوگا جتنا رس آج رام جی کی کتھا سنکر میں گارنٹی لیتا ہوں اگر اس سے زیادہ آنند آپ کو اپنے بیواہ میں انبھو ہوا ہو تو ہم کو بتا دینا نہیں ہوا جو سکھ رگنات جی کے بیواہ جیسے آنکھوں کے سامنے وہ درشت پرگٹ ہو رہا ہو جنگ جی جلدان کر رہے ہیں اور دیوتا پسکو برشا کر رہے ہیں اتتتتا پرکشپت راجہ منتر پوتم جلم تڑا اور دیوتاوں نے دندو بھی بجائی جے جے کار کی دیوتاوں نے دندو بھی نرک بھوشا دیوتاوں نے دندو بھی بجائی پسکو برشو مہان بھوت آکاس سے پسکو کی برشا اور پھر جنگ جی مہاراج نے پھرہ ہاتھ میں جل لیا اور سنکلپ کیا کہا لکشمن آگ اچھ بھدرم تے ارمیلا مدیتا میا ہے لکشمن میں اپنی بیٹی ارمیلا کا کنیادان تمہیں کرنا چاہتا ہوں آگے آؤ اور کنیادان گرہن کرو سنکلپ کر کی جنگ جی مہاراج نے ارمیلا کا کنیادان لکشمن کو کیا پھر دیوتاوں نے دندو بھی بجائی جے جے کار کی کلو سری لکھن لال کیجے اس کے بعد شری جنگ جی نے پھر ہاتھ میں جل لیا پھر گرام بڑھوں نے بید منتر کا اچھارن کیا اور کہا ہے بھرت پر تیقش پانیم گرہنیسو مابھوت کالسی پر یایا ایسا کہتے ہوئے گرہان پانیم ماں نبیہ مانڈوی کا پانی کرہن کرو یہ کہتے ہوئے جنگ جی نے وہ جل بھرت جی کے ہاتھ میں ڈالا دیوتاؤں نے پھر پسپ برشا کی جے جے کار کی دندو بھی بجائی بھرطلال کی جے اس کے بعد شریع جنگ جی نے ستھکیرتی کا کنیادان کیا ستربن جی کو اور دیوتاؤں نے پھر دندو بھی بجائی پسپ برشا کی اب تو مہراج باجے بجنے لگے اور چاروں کنیاؤں کا جب دان سمپن ہو گیا تو چاروں کنیائیں اپنی پتا کے گودھ سے اٹھ کر کرمسہ اپنے پتی کے داہینے بھاگ میں بھی راجمان ہوئی رام جی رام جی کے داہینے طرف سیتا جی لکشمڑ جی لکشمڑ جی کے داہینے طرف ارملا جی بھرت جی بھرت کے داہینے طرف مانڈوی اور شترگن جی شترگن جی کے داہینے طرف شت کی چار دولہ چار دولہ اور منڈب کی عدبت صوبہ ہو رہی پھر تو اگنی کا ستھاپن ہوا برام منوں نے بدی پوربک اگنی ستھاپنا کی اور بیوہ سے سمبندت جو ہوم ہے وہ آہتیاں پردان کی گئیں اور آہتیاں پردان کرنے کے بعد بر بدھو کے آنچل کو باندھا گیا جس کو گٹھ بندھن کہتی ہے پوڑا پاٹ میں بر بدھو کے آنچل کو ایسے بھی پوڑا میں گانٹ جوڑی جاتی ہے دونوں کے بیچ میں گانٹ لگا دی جاتی ہے کسی بیکتی نے کہا ارے پتی پتنی کے بیچ میں گانٹ مت لگاؤ بھائی کسی کے پریم میں گانٹ پڑ جائے سو ٹھیک نہیں بولے دیکھو یہ بیوہ کی جو گانٹ ہوتی ہے یہ بڑی مہتپورن ہوتی ہے گٹھ بندھن کی بیدھی بڑے رس میں سنی ہے میدلہ کی سکھیاں کہتی ہے گٹھ بندھن کی بیدھی بڑی رس میں سنی ہے اس میں بڑا رس ہے دنیا میں جتنی گانٹ ہوتی ہے اس میں رس نہیں ہوتا گانٹ بہت میٹھا ہوتا ہے لیکن گانٹ کی جو گانٹ ہوتی ہے وہاں رس نہیں ہوتا جبکہ گانٹ میٹھا ہوتا ہے اور گانٹ تو سنسار میں بڑی خطرناک مانی جاتی ہے اگر شریر میں کوئی گانٹ پڑ جائے تو کہتے ہیں کینسر ہو گیا لیکن بیواہ میں بربدھو کے بیچ میں جو گانٹ جوڑی جاتی ہے وہ گانٹ تو رس سے بھری ہوتی ہے اس میں رس ہی رس ہوتا اسی لیے مطلع کی سکھیوں نے کہا گانٹ میں رس نہیں ہوتا لیکن گٹ بندھن کی گانٹ میں گانٹ گانٹ رس ہوتا گٹ بندھن کی تو گانٹ گانٹ میں رس ہوتا سکھیوں نے دلہ سرکار اور دلہن کے آنچل کو باندھا گٹ بندھن ہوا سکھیوں کہتی ہیں کہ اس گٹ بندھن میں جو گانٹ ہے وہ جب گانٹ باندھی جاتی ہے تو اس میں اکشت رکھ کر کے سپاڑی رکھ کر کے دوربہ رکھ کر کے کچھ درب میں رکھ کر کے پیسہ رکھ کر کے تب وہ گانٹ باندھی جاتی ہے تو مطلع کی سکھیوں کہتی ہیں یہ تو بیدھی ہے لیکن سچ پوچھو تو یہ دلہ سرکار اور دلہن مہرانی کے آنچل کی جو گانٹ ہے اس گانٹ میں ایسی بوٹی بندھی ہوئی ہے وہ کیسی بوٹی بولے جو ساری دنیا کو اپنے بش میں کر لے ایسی سندر جوڑی کیس جوڑی کو دیکھ کر کے ساری دنیا ان کے بش میں ہو جائے پھر تو چاروں دلہ سرکار کی گانٹ جوڑی گئی اور پھر برامنوں نے بید منتر پڑھا اور کہا اب اگنی کی پرکرما کرو اب چاروں دلہ اگنی کی پرکرما کرتے ہیں جس کو پھیرے بولتے ہیں کتنے پھیرے کتنے پھیرے ہوتے ہیں نہیں سات نہیں ہوتے یہ تو فلم والوں نے سات پھیرے سات پھیرے کا نام لے کر کے دنیا میں پرچار کیا اور ہمارے ہندو بھائی بھی بھرم میں پڑ گئے پکچر پرمان نہیں ہوتی مووی پرمان نہیں ہوتی ساسٹر پرمان ہوتا بیوہ میں چار ہی پھیرے ہوتے ہیں آج جان لو اگر پنڈت سات کرامے تو ان کو منہ کر دینا بولے چار ہی ہوتا ہے چار پھیرے کا ہی بیدھان ہے تین پھیرہ جو پہلے ہوتا ہے اس میں بہو آگے رہتی ہے بر پیچھے رہتا بہو آگے بر پیچھے تین پرکرما اور پھر جب چوتھی پرکرما ہوتی ہے تو بر آگے ہو جاتا بہو پیچھے ہو جاتا چار ہی پرکرما ہوتا ہے اور ان چاروں پرکرماوں کا کارن ہے گرہست جیون میں پرویش کرنے جا رہے ہیں اگنی کو ساکشی کر کے بر بدھو چار پرکرما کرتے ہیں اور یہ سنکلک ہوتا ہے کہ منوش جیون میں چار پروشارت پرابت کرنا ہے دھرم، ارث، کام، موکش ان چاروں پروشارتوں کی پرابتی کے لیے ہم دونوں آگے بڑھیں گے تو پتنی کہتی ہے کہ دھرم، ارث، کام ان تین پروشارتوں میں میں تم سے دو قدم آگے رہوں گی اور تمہارا ساتھ دوں گی لیکن چوتھی پرکرما میں جب پروش آگے ہو جاتا ہے تو پروش کہتا ہے دیوی، دھرم میں، ارث میں، کام میں میں تمہیں ساتھ رکھوں گا لیکن جب چطورت پروشارت موکش کی بات آئے گی تو موکش کے لیے ہر جیو ستنتر ہے اس لیے میں تمہیں چھوڑ کر کے سنیاس بھی لے لوں گا اس لیے پتنی کو پیچھے چھوڑ دے لیکن اگنی کے سامنے کی گئی اس پرتکیاں کو کون سمجھتا جیوان بھر موہ نہیں چھوٹتا اس لیے ہمارے یہاں شاستر کہتا ہے دھرم، ارث، کام، تین پروشارتوں کے بعد موکش کی پرابتی کے لیے موہ کا تیاد کر کے سنیاس لے کر کے ایک آکی رہ کر کے اس لیے بڑے بڑے راجہ، مہراجہ بھی اپنا راج پاٹ چھوڑ کر کے جنگل میں چلے جاتے چو تھے پن نرپکانن جاہی چو تھے پن میں بڑے بڑے راجہ بھی جنگل میں جا کر بھگمان کی اپاس نہ کر تو یہ چار پرکرما اس لیے ہوگا اب چاروں دلہا سرکار پرکرما کر رہے ہیں اور دلہا دلہن ایک ساتھ اور سکھیاں گیتگا رہے ہیں کری ہوم بی دیوت کاٹ جوڑی اوڑ لاغی بھاوری کیوں کرے بی نئے بی دیو کیوں بی دیو مورت ساوری کیوں کرے بھی نئے بی دیو کیوں بی دیو مورت ساوری کری ہوم بی دیوت کاٹ جوڑی اوڑ لاغی بھاوری کری ہوم بی دیوت کاٹ جوڑی بی دیوت ہوم کر کے ہوم کر کے گانٹ جوڑی گئی اور چاروں دلہا بھاوری دینے لگے اس جھانکی کا درشن کرو بھاو سے سندر منڈپ منیمائ منڈپ اور بیچ میں اگنی پر جولیت ہو رہی ہے چاروں طرف رشی مونی مہاتما لوگ بیٹھے ہیں درشت جی مہاراج بیٹھے ہیں جنک جی بیٹھے ہیں اور چاروں دلہا اور چاروں دلہن اگنی کی پرکرما کر رہے ہیں دلہا آگے ہیں اور دلہا پیچھے ہیں کیسی سندر جھانکی ہو رہی ہے اور بھاکوان پرکرما کر رہے ہیں چاروں دلہا دلہن دیت بھاوری آئے چاروں دلہا دلہن دیت بھاوری آئے سندر جوہاں دلہا دلہن دیت بھاوری آئے سندر جوہا دلہا دلہن دیت بھاوری آئے سندر جوہا دلہا دلہا دلہ پیچھے ہیں سیرن پہ سو ہے مرن مور موری آئے سیارو دلہ دلہنگیت بھوری آئے سیارو دلہ دلہنگیت رتناری کجراری عجب اکھری آئے لکتہ ہی کرے بے کھوری آئے چارو دلہ دلہنگیت بھوری آئے چارو دلہ دلہنگیت آئے چلے چدری آئے پڑی ہے گھٹھری آئے باندھے ہیں کی بھوٹی بس کریاں ہیں چارو دلہ دلہنگیت بھوری آئے چارو دلہ دلہ دلہنگیت نب رنگ ملینی کی سپلی سوہری آئے نب رنگ ملینی کی سپلی سوہری آئے دلہ 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 دلہنگیت بھوری آئے چارو دلہ دلہنگیت بھوری آئے چارو دلہ دلہنگیت بھوری آئے چارو دلہ دلہنگیت بھوری آئے جیتی 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 سوری کر سملک کی جھلیاں آہے سرکر سمن کی جری آہے آہے سرکر سمن کی جری آہے چاروں دلہ دلین دیت بھوری آہے چاروں دلہ دلین دیت بھوری آہے چاروں دلہ دلین دیت مانو رتی پتی جان پیتو مہتری آہ مانو رتی پتی جان پیتو مہتری آہ پرکٹ دلین دلین دیت بھوری آہے چاروں دلہ دلین دیت پھولی نا سما تلکی موڈیا کی قریہ پھولی نا سما تلکی موڈیا کی قریہ للی لال لین جین لجوری آہے آہے للی لال لین جین لجوری آہے چاروں دلہ دلین دیت بھوری آہے چاروں دلہ دلین دیت بھوری آہے چاروں دلہ دلین دیت پھولی آہے سنگ سوہتی دلہ اگری آئے چاروں دلہ دلہ دیت بھوری آئے چاروں دلہ 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 دیت بھوری آئے چاروں دلہ 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 چاروں دلہ اور دلہ نے اگری کی پرکرمہ کی اور اس کے بعد گردیب نے آجیاں دی پھر صندور دان کی بدھی ہوئی بھگوان شری رام نے شری جانکی جی کی مانگ میں سندور بھرا گو سوامی تلسیداش جی مہاراج کہتے ہیں رام سی اصر سندھر دے ہی اور جب رام جی نے سندور دان کیا اسی سمیہ دیوتاؤں نے پسپ برشا کی جہجے کار کی سبھی لوگ پر آنمت ہو گئے اور بڑے ہی دھوم دھام سے بھگوان اسری سی تارام چندر جی کا یہ بیوہ مہود سو پورن ہوا ابھی تو آگے بہت ساری بدھیاں ہیں سکھیاں بھگوان کو کوہبر میں لے کر کے گئیں اور کوہبر میں بہت منو بینود ہوا اور اس کے بعد پھر جیمنے کے لیے جب آنگن میں بھولایا دولے کو پریوار کے سہیت آنگن میں بھولا کر کے بیوہ کے بعد جیمایا جاتا ہے تو جب جیمنے کے لیے دولہ سرکار چاروں بیٹھے تو سکھیوں نے بڑے سندر گیت گائے بڑے بینگ بچن سنائے گاریاں سنانے لگیں جنک جی کی پکھ سے سکھیاں رام جی کو بینگ بچن سنانے لگیں تو سنتے سنتے رام جی بھی تھک گئے تھے تو رام جی نے زوجہ بہت سنا لیا ان لوگوں نے اب کچھ مجھے کرنا چاہیے تو رام جی نے کیا کیا بولے وہ گاری سنانے والی گیت گانے والی سکھیاں اوپر بیٹھی تھے اٹاری پر اور آنگر میں بھوجن کا گئے تو رام جی نے دھیرے سے سر اٹھایا اور اوپر کی اور دیکھا کہ یہ گانے والی کون ہے جیوت جان سبے رگھنندن آپ لکھو مِتھلے س اٹاری اور رام کو روپ نیہار سبے مئی بھائی مت بھبرم گاونی رام جی نے جو اوپر دیکھا تو رام جی کا مکھ دیکھتے ہی وہ گانے والی جو اسٹریان تھیں ان کی بدھی چکرہ گئی بھائی مت بھبرم گاونی آری اور بھول گئیں اوہ دیش کو نام اور دین لگیں مِتھلے سہی داری اوہ دیش کا نام بھول گئیں اور مِتھلے س کو ہی گالی دینے لگیں جنگ جی کو ہی گالی پڑھنے لگیں یہ ہمارے رام جی کے سوندر یکا چمکہ تو رام جی کے بیوہ کی لیلہ بڑی عدود دلہ سرکار کا بیوہ سمپرنہ ہوتا ہے اب دلہ سرکار کی آرتی کریں گے اور آرتی کے بعد آج کی قطع کا بھرام آگے کی لیلاؤں کا برنکل اور سبھی ججمان پریوار یہیں اوپستت ہیں اس لئے گھوشنا کی بھی کوئی آوشکتہ نہیں ہے سیدھے آرتی پستک کی جائے اور آپ لوگ بیٹھے رہیں آرتی کا درشن کر کے جائیں بیاہ تو کرا دیا تھاکور جی کا آپ سب لوگوں نے تو کم سے کم تھاکور جی کی دلہ دلہن کی آرتی تو ہو جائے دلہ دلہن کی آرتی کر کے ہی جائیں ایسا بیوہ کبھی آپ نے دیکھا نہیں ہوگا بھگوان کے بیوہ جیسا بیوہ کسی کا کیا ہوگا تو بھگوان کا بیوہ ہے کسی سادھار وقتی کا نہیں تو اس بیوہ کا آنند لے کر تھاکور جی کی آرتی کا درشن کر کے ہی آپ لوگ جائیں مانگل میں بھگوان کی مانگل گتھا سرس پرواہیت کرنے والے آچار شریف کو آبان آرتی 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 کی لیے گلا کسی سادھاری سے گلا لیجب آرتی آرتی مجھو جی آرتی کی لیشت مجھو جی چارو دلہ کے آرتی اُتاروں ہی سکھی چیت چوروا کے آرتی اُتاروں ہی سکھی چیت چوروا کے آرتی اُتاروں ہی سکھی چارو دلہ کے آرتی چاروں دلہ کے عارتی اتروں اے سکی دلہنے سریمیتے لیسے کماری دلہنے سریمیتے لیسے کماری دلہ دلہ روہ سری عوض بیہاری دلہ دلہ روہ سری عوض بیہاری بھری بھری لیلہ ان کو لہا روحیں سکی آئے بھری بھری نینہ ان کو لہا روحیں سکی چاروں دلہ کے عارتی اتروں اے سکی چاروں دلہ کے عارتی اتروں اے سکی بیاہے بیبوسن انگ انگ ساجے ملی مندپ انگ 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 ساجے ملی مندپ انگل میں راجے ملی مندپ انگن میں راجے تلے ملے دلے نیو جھاور ہے سکی آئے تن مندھن نیو جھاور ہے سکی چاروں دلہ کے عارتی اتروں اے 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 سکی چاروں دلہ کے آرے دی اتاروں میں سکی چیتے چوڑے با کے آرے دی اتاروں میں سکی چیتے چوڑے با کے آرے دی اتاروں میں سکی چیتے چوڑے با کے آرے دی اتاروں میں سکی چیتے چوڑے با کے آرے دی اتاروں میں سکی چیتے چوڑے با کے آرے دی اتاروں میں سکی چیتے چوڑے با کے آرے دی اتاروں میں سکی کی چاروں دلہن مہرانین کی عوض مثلہ کی عوض مثلہ سمبندھ کی عوض مثلہ سنیح کی گھراتی براتی کی سمدھی سمدھن کی تمست پریمیوں کی جائے جائے سیتارا ام نانا زگند پرشپانی یتھا کالوت بھاوالی جا